اوہ حضور علیہ السلام یہ جگر کا تکڑا ہے میرے بابا جان حسین سے کتنی محبت کرتے ہو لیکن جب دل پہ مہور لگ جائے لہا پھر انسان کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہیں پس پھر اسے حق دکھائی نہیں دیتا حضرت امیر مامیہ رضی اللہ عنہ کا مثال ہو گیا موریخین کہتے ہیں یہ یزید پنچیس ہجری میں پیدا ہوتا اور ساٹھ میں یہ مسئلہ اقتدار پر بیٹھا اس کی کنیت ابو خالد تھی موریخین کہتے ہیں انتہائی موردہ بدنما بدخلق فاسق و فاجد شرابی بدکار ظالم بے عدد گستاخ حضور علیہ السلام نے بہت پہلے یزید سے متعلق عبر دے دیتی میں دو تین مبارک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں حضور نے انشاءت فرمایا کہ میری سنت کا بدلنے والا ایک شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا نام بھی بتا دیا حضور کہ اس کا نام یزید ہوگا حضرت ابو امیرہ فرماتے ہیں حضور کریم علیہ السلام نے انشاءت فرمایا میری امت ہمیشہ عدو انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ پہلا رکھنا پیدا کرنے والا شخص بنو امیہ سے ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا اب یہ سن ساٹھ کا دور کتنا خدرناک ہوگا جب حضور نے یہ باتیں بشاعت فرمائی کتنا خدرناک ہوگا حضرت ابو حریرہ علیہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی وہ دعا کرتے تھے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ساٹھ ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے لڑکوں کی حکومت سے میں تیری پناہ محکم اللہ نے دعا کو ربول فرمایا اور ان سٹھ میں حضرت ابو حریرہ علیہ دیت مطالبوں کا وسال باکمہ لگو آگا یزید کے عقائد کیا تھے نظریات کیا تھے کیا نظریہ رکھتا تھا کیا سوچ رکھتا تھا ذرا ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں آج تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے آج تو یزید کے بھی حمایتی پیدا ہوگا ہے سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کوٹ ڈائی لگائے یزید کو ماز اللہ امیر الگومنی یزید کو ماز اللہ رضی اللہ ہوتالن ہو دیکھو میرے والد نے جھگڑا نہیں سکھایا میرے والد نے کمی جھگڑنا نہیں سکھایا یہ میں آپ کو بتا بڑے آسان طریقے بتا کے گئے وہ مجھے کہتے ہیں جب کہیں مناظرہ ہو رہا ہو اور تم مناظرہ کر رہے ہو اور سامنے والا کہے حضور شفاعت نہیں کریں گے اور تم کہو شفاعت کریں گے تم دلائلے پیش کر دو وہ نہیں مانے بس یہ کہہ کے اُڑ جاؤ ہماری کریں گے تمہاری نہیں کریں ہماری کریں گے تمہاری جھگڑا فتح ہے اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ یزید امیر المومنی میرے والد کہا کرتے تھے کہہ بھی اگر اللہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے اللہ پر تو وہ لوگ جو یہ انفاظ آج کم استعمال کر رہے ہیں یزید کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی جوت کو بتائیں یزید کن تھا یزید کیسا تھا کیا ضرورت ایسی واقع ہو گئی تھی کہ اس نے امام سے باعتنا مطالبہ دی پھر امام عالی مقام نے جان دے دی گھر وادے کٹ گئے لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا کیوں ضرورت تھے ہاتھ کے دور میں کہ ہم اپنی جوت کو بتائیں کیونکہ یہ سوشل ویڈیا تو ہوارہ ہو گئے ہیں آپ دیکھیں امام عالی مقام کی خلاف باتیں پیار مصطفیٰ کی خلاف باتیں بہت سارے معاملات ہونے لگے ہیں چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں محمد بن جریر قبری یزید کے آتائید کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں درہا غور سے سنیئے کہتے ہیں یزید سرعام کہا کرتا تھا یہ بدر یہ کربلا کے واقعے کے بعد جب اس نے امام عالی مقام اور ان کے رفاقہ کو شہید کرا دیا ہوئی یہ کہا کرتا تھا کاش میرے بدر والے وہ بزرک جنہوں نے تیر کھا کر بنی خزرج کی جزا و نزا اور استران کو دیکھا تھا وہ میرے بزرک آج موجود ہوتے تو دیکھتے ہم نے مسلمانوں کے سرداروں میں بڑے سردار حسین کو قتل کر کے بدر کا معاملہ برابر کر دیا یزید یہ کہتا فرماتے وہ کہا کرتا تھا اس وقت خوشی کے مارے سہور بابا سے بلند کر کے کہتے اے یزید تیرے ہاتھ شن نہ ہو کہتا میں اولاد خندف سے نہیں ہوں اگر اولاد احمد سے ان کے کیے کا بدلان نہ لے لو فرماتے وہ تو رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت کا مخالف تھا وہ تو مانتا ہی نہیں تھا وہ تو کہتا تھا ماظر اللہ بنی حاشر نے مول گری کے لیے ایک بھوم رچایا تھا وہ نہ کوئی خبر نہ آسمانی آتی تھی نہ کوئی بنی ان پہ نازل ہوتی تھی یہ تو حضور علیہ السلام پہ میں تنہید کیا کرتا علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی نے پھر گفتبو کرتے ہوئے کہا کہ یزید اعلانی شراب کے دور چلا تھا اے شوگی شرط کرتا جب اسے شراب سے روکا جاتا تو کہتا اگر دین احمد میں شراب حرام ہے تو دین ایسا فیلو ماذا اللہ شراب تو ہر مذہب میں حرام رہی ہے لیکن کہتا کہ اگر دین مصطفیٰ میں حرام ہے تو دین ایسا فیلو اور کہتا خدا نے شراب خوروں کے بارے میں ویل اللہ شاری بھی نہیں کہا البتہ نمازیوں کے مطالب کہا کہ ویل اللہ المسلیین یعنی حلاق ہو جائے نمازی یہ تو کہا اب بوری بات تو بیان نہیں کی وہ لوگ جو نمازوں کو بھول چکے جو نمازوں کو چھوڑ چکے قرآن حرما رہے ان کے لئے اب یہ کہتا دیکھو قرآن نے کہا ویل اللہ المسلیین نمازی حلاق ہو جائے قرآن نے یہ نہیں کہا ویل اللہ شاری بھی ان شراب پینے والے حرام ہو جائے ماذا اللہ اس طریقے کے یہ تمسکر بڑھاتا عبداللہ ابن حریصہ فرماتے ہیں برخدا ہم نے یزید کے خلاف اس وقت خروج کیا جب ہم کو اپنے اوپر آسمان سے پھتر برسائے جانے کا خطرہ پیدا ہوا وہ محلمات سے نگاہ کرتا شراب پیتا اور نماز کو ترک کرتا اب جب یزید کے معاملات تشت اذبان ہونے لگا تھے جب لوگوں کو پتا چلا کہ یزید یہ معاملے کرتا ہے اور ادھر مدینہ شریف مکہ شریف میں جب چول بلند ہوا تو حاکم عثمان بن محمد نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اشراف مدینہ کا ایک وقت بھیجا جس میں اختلاع بن حمزلہ بھی تھی یہ حاکم بن عثمان سمجھا کہ جب جائیں گے یزید ان کی جیب گرم کرتے ہیں اور جب یہ واپس آئیں گے تو یزید کی تعریف کریں گے اور ادھر یہ لوگ جب پہنچے تو یزید نے ایسے کیا ایک ایک لاکھ درم دی لیکن جب یہ واپس آئے تو واپس آنے کے بعد کہنے لگے ہیں ہم ایسے شخص کے پاس سے ہو کے آئے ہیں جو فلکل بے دین ہیں شراب پیتا ہے تمکورے بجاتا ہے اس کے سامنے عورتیں گانے بجاتی ہیں چانبروں سے کھیلتا ہے دل بہلاتا ہے راچوروں بطواشوں کے گروہ میں جنگی کہنیاں بیان ہوتی ہیں ہم تم کو مدینہ وعدوں گما کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت توڑ دی ہے اللہ اکبر یزید کتنے عرصے رہا آپ حیران ہو تین سال اور کچھ نہیں نے رہا کچھ دیں اس تین سازم اس نے دوزب ہی کمائی شہزادوں کو قتل کر کے اب اپنے مرنے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنائے جس کا نام اس نے اپنے والد بہترم کے نام پر معاویہ رکھا معاویہ بن یزید اب جب یہ بیٹا مسلس اختدار پر بیٹھا آپ الفاظ سنیں اس سوائی کے محلقہ کا مطالعہ فرمائے کہنے لگا میرا باپ نالائف تھا وہ نواز ہے رسول سے لڑا اس کی عمر اللہ نے کم کر دی وہ اپنی طبر میں گناہوں کے ومال میں گرفتار ہو گیا اور پھر بیٹا ہونے لگا اور کہنے لگا ہم سب پر سب سے زیادہ گناہ اس کی پوری موت ہے اس کا براہ ٹھکانہ ہے اس نے اطرت کے رسول کو قتل کیا شراب حلال کی اور اس نے کعب شریف پر حملہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مثال ہو گیا یزید نے فوراً مسلس اختدار پر قبضہ کر دیا ساری باتیں سارے اصول ساتھ میں رکھتے ہوئے ہم دیکھیں تو حق امام عالی مقام امام حسین کا رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس نے فوراً اختدار کو تیگور کیا سارے اسی بات ہے والی دیماؤلن کو جب بیمار دیکھا سوچ ترار ہو گیا اشانت تو نہیں آ گیا پلاننگ تو کی ہوگی میرے والی کا انتقال ہو جائے جب میں بیٹھ جاؤں گا اور جب بیٹھ جاؤں گا تو مجھے کیا کیا کرنا ہے یہ سوچا تو ہوگا بیٹھ گیا یہ مسنز اختدار جب قابض ہو گیا اعلان کرا دیا بنا کہ میں معذر عبیر المومنین ہو موریخین کہتے ہیں سب سے زیادہ قطرہ اسے پوری اسلامی سرطنت میں کسی سے دا تو وہ امام روسائل سے چنانچہ اپنی دل پہ سوچنے لگا اختدار پر تمہیں بیٹھ گیا اب کسی حسین سے بیعت کا مطالبہ کر جب امام حسین میری بیعت کر لیں گے وہ ساری مسلمانوں کی گردریں تو امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے جب حسین اسے بیعت کر لیں گے سلسلہ چلتا رہے اب بیٹھنے کے بعد اس نے کئی جبوں پر خطوط اور حکم نام میں لکھ سب سے پہلا حکم نام اور خط مدین شریف کے اس وقت گورنر تھے ولید بن حقبہ ان کے پاس خط میں اطلاع دی اپنے والی دی مہترم کے فیصال دی اور حکم نام میں امام علی مقام سے ویعت کا مطالبہ کیا گیا ولید بن حقبہ حسین بن علی کو بلاؤ عبداللہ یہ میرا خط بھی دکھاؤ حکم نام بھی دکھاؤ میری بیعت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر میری بیعت نہیں کرتے اور مجھے اپنی اقتدار کا سکہ بیٹھانا ہے حسین کو قتل کر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر تاکہ میری حکم آنی کا سکہ بیٹ کہ دیکھو امام عدی بقام نے بات نہیں مانی تو یزید نے پتل کر دیا اب ہمیں یزید کی بات مان نہیں چاہی مونکین کہتے ہے جب یہ خط مدین شریف آیا اور حکم نام تو ولید بن اغوا نے جب خط پڑھا اس میں آمیر معاوی رضی اگرہ کی مثال کی خبر تھی اور جب حکم نام پڑھا تو ولید بن اغوا ڈھر سہین رہے بعض دفعوں نے کہا وہ فطر پر صلاح پس آدمی لے اب انہوں نے مشہور کے لیے مروان کو بلایا مروان آؤ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں خاصیت کو بیچ کے بلایا مروان آیا اب یہ مروان وہ شخص ہے کہ بعض معریقین کہتے ہیں کہ اسے جب تحنیق کے لئے حضور کی خدمت میں لائے تحنیق کہتے ہیں موں میں میتھی چیز چوانا یا کجور چوانا اور چوانے کے بعد بچے کے تابون سے لگا دی لائے اب جب مروان کو لائے حضور کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ اس کی تحنیق فرمائے حضور نے اس کے باب حکم سے فرمائے لے جائے سید گرگٹ کا بیٹا گرگٹ تحنیق نہیں فرمائے بخار شریف نسائی شریف ابن حاکم نے اپنی تفسیر میں ام الممن ناشا صدیق حکم سے روایت کی کہ حضور نے مرمان پر اور اس کے باب پر لانت فرمائے ایک موقع پر حضور کریم نے اس کے باب حکم کو شہر بدر کر دیا اب ایسا شخص جس کے حضور نے یہ معاملہ کیے ہو کیا اس سے خیر کی تفقی کی جا سکتی ہے یہ مروان آگئے کیا معاملہ کہ مجھے رات میں بلائے کہ یہ خط دیکھو خط اس نے پڑھا کہ یہ حکم نامہ دے اب جب اس نے حکم نامہ پڑھا خوش ہو گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے ماز اللہ امیر المومنین جب یزید کہتے ہیں کہ حسین سے ریعت کا مطالبہ کرو عبداللہ ابن عمر سے اور نہیں کرتے تو قتل کر دو بات کو دروس دے اگر ولید بن اخبہ نے کہا میں نے تجھے مشہورے کے لیے بلایا تو مجھے ایسے احمقانہ مشہورے دیتا ہے کہ جس میں جہنم کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس نے کہا بلائے تو صحیح امام عالی مقام تو ولید بن اخبہ نے قاسد کو بیجا جاؤ امام عالی مقام کو دیکھو امام عالی مقام تمہیں مصدید نفی شریف میں ملے اب خاصی تلاش کرتا ہوا مصدید نفی شریف پہنچ گئے واقعی امام عالی مقام امام عسیخ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مصدید نفی شریف میں موجود تھے کسی بات پہ گفتقم کر رہے تھے یہاں پہنچنے کے بعد اس خاصی نے کہا کہ شہزاد رسول اور عبداللہ بن زبیر آپ جو گورنر مدینہ ہے انہوں نے طلب کیا امام عالی مقام نے فرما چاہ ہم لوگ آتے تھے جب وہ چلا گیا تو عبداللہ بن زبیر نے پوچھا شہزاد رسول اتنی رات گئے گورنر نے آپ کو طلب کیا اور مجھے طلب کیا کیوں حضور امام عالی مقام نے فرما ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ امیر معاوی رضی اللہ مطالبہ پر انتقال ہو گیا یہ خواب اگر ایسا ہی ہے جیسا میں نے دیکھا اگر ایسا ہی ہوا ہے تو پھر یزید ضرور مسلم خلافت پر بیٹھ دیا ہو اور بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے فہلے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا ہو آپ سے مطالبہ کیا ہو کہا حضور پھر کرے کیا امام عالی مقام نے فرما چلتے لیکن اکیلے نہیں جائیں پندرہ بیس ساتھی نوجوانوں کو لے کے جائیں اب پہنچے امام عالی مقام پندرہ بیس نوجوانوں کے ساتھ گورنر ہاؤس ولید بن عقبہ نے کھڑے ہو کے استقبال کرنے کے بعد خط دکھائے امام عالی مقام نے خط پڑا اور جب حکم نامہ دکھائے ولید بن عقبہ کہنے لگا شہزاد رسول مجھ میں تو حمت نہیں ہے جو حکم عالی مقام کے چہرے پہ سرقی نمیدار ہوتے اب امام عالی مقام نے گرشتار آواز میں کہا اس میں کہا فرمایا سنو والی مدینہ ہم اہل بیعت لبوت و رسالت ہیں اللہ نے ہمارے گھر کو اتنا بلند مقام عطا فرمایا روزانہ فرشتے بلا ماغ ہمارے گھر میں حاضر ہوتے گھر میں چکی کی صدا در پہ جبری لے آمی گھر میں چکی کی صدا در پہ جبری لے آمی تم نے شان خاندان آشمی دیکھی ہم کو لوگ ہے یہ ہاتھ حضور کی ہاتھ میں رہا اس ہاتھ کو میرے نانا جان نے وہ سے دیئے ہے میرے بابا جان نے وہ سے دیئے ہے میری والدہ نے وہ سے دیئے ہے میرے بائی نے وہ سے دیئے ہے یہ ہاتھ کر دو سکتا ہے یزید کے ہاتھ میں جان نہیں سکتا ہاتھ ہلے والی مدینہ نہیں جائے گا یہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں اپنے گروہ گھنڈال کو بتا دینا رسائن کا موقف یہ ہے امام علی مقام نے کرشتار گختر ہو گئی ولید بن اغبا میں لرس گیا امام علی مقام واپس آیا ادھر وہ کہنے لگا مروان یہ آپ نے کیا کر دیا بڑا اچھا محبتہ چاروں طرف سے گیر لیتے اور حسین کو قتل کر دیتے ولید بن مروان یزید اگر مجھے دنیا بھر کا مال و ذر بھی دے دے میں حضور کے شہزادے کے ساتھ ایسا کام نہیں کرتا جس میں میری آخر تباہ ہو جا ہے جس میں میرا ٹھکانہ جہانم تک جائے اب حضور امام علی مقام واپس رات کے وقت اپنے گھر آگر صبح ہوئی تو مہرخین کہتے ہیں کہ امام میں علی مقام امام حسین رضی اطلاع نے سارے گھر والوں کو جمع کی اور جمع کرنے کے بعد امام علی مقام نے یہ سارا واقعہ منوانوں کے سامنے رکھ کہ ایسا ایسا واقعہ ہو گیا امیر امام رضی اللہ مطالب پہ انتقال ہو گیا یزید اقتدار پہ قابض ہو گیا غیت کا مطالبہ کیا اور میں نے یہ جواب دیا اب آپ کیا کہتے گئے سارے حاشمی شیئر کہنے لگے حضور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہم کھٹ تو سکتے ہیں لیکن باطل کے ہاتھ میں ہم ہاتھ نہیں دے سکتے اب سوال یہ ہے کہ آخر کیوں یزید امام آلی مقام سے باید کا مطالبہ کر رہا تھا اور یہ اسرار بڑھ رہا تھا کیوں اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ یزید جانتا تھا کہ نواز رسول ایک ہے اور ساری دنیا کے مسلمان ان سے محفت کرتے ان کے ایک اشارہ عبرو پر یہ اپنی جان قربان کر دیں اپنے بیوی بچوں کو قربان کر دیں امام آلی مقام نے بیعت سے انکار کیوں کیا اس لیے انکار کیا کہ یزید فاصد تھا یزید فاجر تھا یزید شاہ بھی تھا اگر امام آلی مقام یزید کی بیعت کر لیتے وہ سونا چاندی میں توڑ لیتا لیکن بیعت یزید کی وجہ سے اسلام پر ایک ایسا دار لگ جاتا جو قیام مقت تک مٹائے نہیں مٹ سکتا تھا یہ سارے لوگ کہہ رہے ہوتے دیکھیں وہ تو امام آلی مقام نے یزید کی بیعت نہیں کر دی تو آپ ان کی بات کیوں نہیں جو مٹائے نہیں مٹ سکتا اب وہ بیوقوف جو یہ کہتے ہیں تقیہ کرنا جائز ہے تو میں اسے کہتا ہوں اگر تقیہ کرنا جائز ہوتا تو امام آلی مقام کو تقیہ کر لینا چاہیے تھا تو پتہ یہ چلا کہ امام کے نزدی بھی تقیہ کرنا ناجائز ہے امام آلی مقام نے تقیہ نہیں کیا اب حضور امام آلی مقام نے جب اپنے گھر والوں کے سامنے یہ مام گا رکھا تو گھر والوں نے کہا شہزاد رسول اب آپ چاہتے کیا ہیں فرمایا اب اسرار بڑے گا گریشر بڑے گا مجھے پھر یہ ہے کہ جب یزید ہی آئیں گے ادھر سے تلواریں نکلیں گی تو ادھر ہمارے محبین بھی تو ہیں ادھر سے بھی تلواریں نکلیں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا میرے نانا جان کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے بابا جان کا مدینہ شریف خون سے رنگین ہو جائے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا اللہ دور پر آپ دیکھیں حضرت یعی کرم اللہ وجول قریب نے مدینہ شریف سے ہجرت کی کوفے چلے گئے اور وہاں سے وہ حکومت چلا نہیں لگے کیونکہ یہاں پر خارجی بڑی تعداد میں موجود تھے آن حضرت عثمان خلی شہید ہو رہے تنوار نہیں نکال کہیں میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ شریف خون سے رنگین نہ ہو جائے تنوار نہیں نکال دیکھا حضور امام آلی مقام نے کہا اب میں اب میری تجویز یہ ہے میں سوچتا یہ ہو میں چاہتا یہ ہو اب میں یہاں سے ہجرت تو حضرت امام آلی مقام کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ یہ بڑے عبادت گزار تھے بڑے نید متقی پریز گا یہ بیمار تھے انہوں نے ارس کی حضور مجھے ٹھیک ہو لے دے میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں فرمائے نہیں محمد بن حنفیہ تم یہیں پر رو مجھے اور مدینہ شریف وہ مدینہ ہے کہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب سرکار کو کوئی شہر تھا تو وہ مدینہ بن عبرہ تھا اور حضور نے فرمایا اللہ کا نبی اسی جگہ انتقال فرماتا ہے جو اسے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو تو آپ مجھے بتائیے جب حضور مدینہ اتنا محبوب ہے تو امام علی مقام کو بھی مدینہ کتنا محبوب ہو اور مدینہ شریف کے لیے لوگ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں یہ تو اب سفر آسان ہو گیا نا جہاد وغیر آگئے پہلے کے سفر لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے بین گاڑیوں پہ سفر کرتے پیدر سفر کرتے اور مدینہ شریف پہ پہ اور حضور نے فرمایا جس سے ہو سکتا ہو مدینہ میں مرے اسے چاہیے کہ وہ مدینہ میں مرے کیونکہ جو مدینہ میں مرے گا اس کی میں شفاق کروں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی آپ حالات واقعات اٹھا کر کے پڑھے امام مالک نے زندگی میں صرف ایک حج کی آیا جب حج کا مہینہ آتا لوگ چلے جاتے حج کرنے مدینہ شریف سے ہجرت کرتے امام مالک نہیں جاتے کہ آپ کیوں نہیں جاتے کہ حضور کا ارشاد ہے جس سے ہو سکتا ہو مدینہ میں مرے اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے جو مدینہ میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا پوری زندگی مدینہ شریف میں رہے کبھی چپل نہیں پہنے کبھی چوتے نہیں پہنے لوگ کہتے عرب کی گرمی اتنی مشہور ہے اور واقعیت عرب کی گرمی بہت مشہور ہے ہم تو یہاں کہتے نا ڈوب ڈھنڈی ڈھنڈی ہے چھاؤں مرکی مرکی ہے شہر مدینہ تیری عدا نرالی ہے اور واقعیت ڈوب ڈھنڈی ہوگی مناشقوں کے لیے ہم تو گناہگار متکار سیاہکار ہم مصیر نفی سے پاؤں ذرا ہٹھائیں رک نہیں سکتے دو پیر میں پاؤں اتنی گرمی سے زمین تبتی ہے اب امام مالک سے کہا گیا رک کی گرمی مشہور ہے آپ جھوٹے کیوں نہیں پہنتے آپ چپلے کیوں نہیں پہنتے فرماتے میں ڈڑتا ہوں کئی میرا پیر اس نقام پہ نہ پڑ جائے جہاں پیار آقا کا نشان ایک جگہ گزر شاگر ساتھ ہے ایک شاگر میں جب وہاں سے گزرا میں درما میں سوچا کہ کاش کہ اس دیوار کے قریب سے میرے آقا کو بھی گزرے ہو کیا پتہ کبھی آقا نے اپنا مبارک ہاتھ اس دیوار پر رکھ دیا ہو تو میں نے دیوار پر نہیں چھوہا ہے میں نے نظمت مصطفیٰ پر چھوہا ہے اللہ وہاں پر تو مدینہ سب کے لیے محبوب میرے اور آپ کے لیے محبوب ہمارے سارے حضرتوں کے لیے محبوب تو امام عالی مقام کے لیے مدینہ شریف کتنا محبوب ہوگا امام عالی مقام میں صرف اس وجہ سے کئی میری وجہ سے مدینہ شریف کن سے رنگین نہ ہو جائے امام عالی مقام نے مدینہ شریف سے ہجرت کرنا پسند کیا اللہ وہ اکبر موریخین نے کہا حضور امام عالی مقام امام حسین سارے گھر والوں سے فرمایا میرے ساتھ جو جو چلنا چاہتے ہیں اپنی تیاری مکمل کر تیاری مکمل ہو گئی سفر سواری مکمل ہوئی سامان زادرہ رکھ دیا گئے صبح جانا ہے رات امام عالی مقام امام حسین مزدیر نبی شریف میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد نمازیں پڑی اور نماز پڑھنے کے بعد دعا کی دو تین واقعات ہیں میں اسے آپ کو گزار دیتا ہوں ارز کی اے میرے اللہ یہ تیرے نبی کی قبر اتر ہے میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں جن حالہ سے منبور ہو کے جا رہا ہوں تو جانتا ہے میں نے ہمیشہ نبی کی کوئی اختیار کیا بدی سے اجتناف کیا اے اللہ میں تُس سے صاحب قبر کا واسطہ دیکھ کر ارز کرتا ہوں تُو میرے لیے وہ راستہ پیدا فرما جس میں تیری اور تیرے محبوب کی رضا ہو یہ تُوہا کرنے کے بعد حضور امام علی مقام امام حسین موریخین کہتے ہیں زاروں قطار ہوتے رہے مدینے سے ہجرت کرنی رہے زاروں قطار ہوتے رہے عبادت وغیرہ سے فارغ ہوئے تو حضور کریم علیہ السلام کی بزار شریفہ کے سامنے آیا دروت و سلام پڑھتے رہے پھر ایک کیفیت تاریح ہو گئی تو امام علی مقام قبر رسول سے لپٹ رہے رو رہے کہتے ہیں قبر رسول سے لپتے اچھانک آنکھیں بند ہوئے خواب میں دیکھا کہ پیارے مصطفیٰ جلوگل ہے اور امام علی مقام کو حضور نے اپنی سینے سے لگایا اور چوم آیا اور فروایا اے میرے پیارے حسین میں تمہیں دیکھ رہا ہوں انقریب تم خاک و کھون میں تڑپائے جاؤ میری امت کے چند اور ساتھیوں کے ساتھ زمین کربلا میں ظلم و ستم کے ساتھ تم زبا کیے جاؤ گئے اور تمہیں پانی بھی مویسر نہ ہو گئے اس کے باوجود قاتل میری شفاق کے امیدوار ہوں گے خدا کی قسم حسین ان کو میری شفاق نصیذ نہیں ہوگی گھوراؤ نہیں میرے بیٹے تم انقریب اپنے ماباک کے پاس پہنچنے والے ہو حضور امام علی مقام نے روتے ہوئے عرض کی اے میرے پیارے نانا جان اس دنیا میں واپس جانے کے اب کوئی تمندہ نہیں ہے کوئی عرض کو نہیں ہے آن مجھے اپنی قبر میں چکا دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے حسین کو تسلیح دیتے ہوئے فرمائے نہیں اے میرے پیارے بیٹے ابھی تمہارے لیے دنیا میں رجوع ہے کیونکہ تمہیں شہادت کا گلند مرتبہ پانا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے مورخین کہتے ہیں کہ امام عالی مقام نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو نہایت مجبور ہو کر میں آپ کے جوار سے جا رہا ہوں میرے اور آپ کے درمیان زاہری جدائی تو ہو رہی ہے یا مسلم اللہ لیکن باطنی نہ ہونے والی ہے مجھے مجبور کیا جا گا کہ میں یزید کی بیٹھ کرنوں جو شرابی ہے جو فاسق ہے جو فاجر ہے اگر انکار کروں تو مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا مجھے قتل کا ڈر نہیں ہے اپنی جان جانے کا صدمہ نہیں ہے صدمہ یہ ہے نانا جان کہ آپ کی مزار سے دور ہو رہا ہے آپ کے روزے سے دور ہو رہا ہے امام عالی مقام ساہو قطاب ہوتے رہے اس کے بعد حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اللہ کی مزار شریف پر آئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ اللہ کی مزار شریف پر آئے اور یہاں پر بھی امام عالی مقام روح دے رہے پھر امام عالی مقام جنت البقی کی طرف پڑھے اور اپنی والدہ مہربان کی قبر اتھر کو دیکھا ارس کرتے ہیں میری پیاری امی جان آپ کے نازوں کا پہلہ مور حسین آپ کی آنکھوں کا نور اور آپ کے دل کا سرور حسین جس کی زفا برابر تکلیب بھی آج برداش آپ برداش نہیں کر سکتی تھی اب وہ حسین مدینہ طیبہ سے جا رہا ہے امی جان آج سے پہلے قبر پر حاضری دے کر دل کو تسکین دے لیا کرتا تھا اب حاضری کی سادس سے محروم کیا جا رہا ہے آپ کی جدائی سے دل ٹوٹ رہا ہے آپ جانتی ہیں میں مجبور ہوں اب آپ کے لانٹ لے حسین کی آزمائش کا قبر قریب آ گیا امی جان میرے لئے دعا فرمائیے میری جان چلی جائے لیکن نانا کے دین پہ آنچ نہ آئے حضور امام علی مقام روتے ہوئے رات پر روتے رہے اور پھر صبح جب ہوئی تو حضور امام علی مقام ام سلمہ امبر ممین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے در طولت پر حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ پیاری امی جان یہ معاملات ہے اور میں مدینہ شریف سے ہجرت کر کے مکہ جا رہا ہوں ام سلمہ ظاہر و قطار ہونے لگ گئی حسین تم مدینہ کو چھوڑ لے تم جا رہے ہو امی جان مجھے مجبور کیا جا رہا ہے نہیں حسین مجھے تمہارا یہ سفر مکہ کا نہیں لگتا تمہارا یہ سفر مجھے کربلا کا لگتا ہے میں تمہارے نانا نبی کریم علیہ السلام کے زمان ناس سے سنا کرتی تھی کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا امی جان قدرت کو جو منظور ہے وہ تو ہو کر کے رہے گا مجھے جاننا ہے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلمہ نے روتے ہوئے امام علی مقام کو دعائیں دیں اور حضور امام علی مقام اپنے وفاقہ کے ساتھ مدینہ شریف میں حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے مکہ شریف کی طرف رما دماغ ہو گئے موریخین کہتے ہیں پورا مدینہ نکل آئے سب رو رہے تھے کہ شہزاد الرسول مدینہ شریف سے جانے ہیں سب رو رہے تھے لیکن حالات اور واقعات ایسے ہو گئے تھے کہ امام علی مقام پہ جانا بنازم ہو چکا تھا حضور امام علی مقام چھٹے روز جمعہ دل مبارکہ کے دن مکہ موزمت موجد ہے موریخین کہتے ہیں کہ جب شہزید کو پتا چھلا کہ ولید بن عقبہ نے امام حسین عبداللہ ابن زبر عبداللہ ابن زبر عبداللہ ابن عمر کو جانے دیا اس نے ولید بن عبا کو معذور کر دیا اور معذور کرنے کے بعد ابن عشدہ کو مدینہ کا گورنر اس نے بنا دیا حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ موریخین کہتے ہیں کہ جب مکہ شریف پہنچے سارا مکہ استقبال کے لیے نکل آیا اللہ حسین عبداللہ آپ ساتھ دیکھیں حسین نے مکہ سے حقرت کی مدینہ پہنچے تھے تو سارا مدینہ استقبال کے لیے نکل آیا طلعہ بگرو علیہ کی صدایں غلل ہونے لگیں اور آج حسین مدینہ سے مکہ پہنچے ہے تو سارا مکہ استقبال کے لیے نکل آیا سارے مکہ والے خوش ہو گئے امامِ عالی مقام بقیہ زندگی یعنی پر گزارنا چاہتے تھے اب امامِ عالی مقام نماز پڑھاتے فجر، زہر، اصر، مغربی شاہ مکہ کے دور دراسب لوگ امامِ عالی مقام کے پیچھے آ کر کے نماز ادا فرماتے تھے بڑی محبت اور بڑا پیار امامِ عالی مقام سے فرماتے شاوان کا یہ مہینہ گزر گیا زیقت یہ شاوان کا مہینہ گزرا مہرخی کہتے ہیں کہ پھر کوفے وردوں کو پتا چلتے اب جس طرح کہ آج کمنیکیشن کا نظام ہے نا کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہو پوری دنیا میں اس کی قبر ہو جاتی ہے پہلے تو یہ چیز نہیں تھی نہ الیکٹرونک میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا، نہ سوچل میڈیا یہ علم علم کچھ بھی نہیں تھا وہ بڑی مشکل سے قبر موجتی تھی یعنی اگر آپ مزدیدِ حرام، مزدیدِ آپ بیت اللہ شریف سے مزدیدِ اقصہ کے لیے کوئی خبر دینا چاہیں اور گھوڑا ہو تیز رفتار بندے کو بٹھائیں تو وہ ایک مہینے میں وہاں پر پہنچتا تھا اتنا وقت لگتا تھا اب کوفیوں کو جب بتا چلا کہ جزید مسند اختیار پر بیٹھ گیا امامِ عادی مقام سے بیعت کا مطالبہ کیا امامِ عادی مقام نے منع کیا مدینہ شریف سے ہدرت کی وہ مکہ شریف چلے گئے ہیں موریخین کہتے ہیں یہ سارے کے سارے کوفی سلیمان بن صورت کے گھر میں جمع ہوئے مٹنگ کی اور مٹنگ کرنے کے بعد کہا یار ہم تو سب علی کے چاہنے والے علی سے محبت کرنے والے ہم تو علی کے مددگار اور علی کے شہزادے کو دھم کی دی یزید نے اور وہ شہزادے وہاں سے کہ مدینہ شریف اون سے رنگی نہ ہو جائے عدب کی وجہ سے وہ مکہ چلے گئے ہم خدود لکھتے ہیں جتنے باعثر لوگ ہیں سب خط لکھے امام علی بقام کہ امام علی بقام آپ کوفے تشریف لے آئیے جب آپ کوفے آئیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے ہم آپ کو اپنا امام بنانا چاہتے ہیں آپ تشریف لائیے یہ سارے مٹنگ ہوئی امام علی بقام کو بڑے بڑے جو موسیز نام تھے کوفے کے انہوں نے خط لکھا عبداللہ بن سوری حمدانی عبداللہ بن دال قیز بن مسئل عمارہ بن عبداللہ یہ بڑے بڑے لوگ چیدہ چیدہ نام تھے انہوں نے خطوط لکھنا شروع کرتی ہے حضور آر کوفے تشریف لے آئیے ہم آپ کے چاہنے والے ہم آپ کے محبت کرنے والے اور ہمارا کوئی امام نہیں ہے ہم آپ سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم تعلیمِ بیعت ہونا چاہتے ہیں اللہ ہوت پر اب یہ خطوط جب آنا شروع ہوئے کی تعداد بڑھتے لگ گئے بعض موریعین کہتے ہیں بلکہ ملہ باقر مجلسی جو دوسرے فرقے سے تعداد رکھتا اس نے لکھا بارہ ہزار خطوط شیعہ لوگوں کی طرف سے امام عالی مقام کی خدمت میں پہنچ گئے اور یہ تعداد پھر آگے بڑھتی رہی آپ آ جائیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں اب امام عالی مقام سوچ رہے ہیں کہ ادھر حج قریب آگا ہے اور ادھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جائیے ہیں ہم آپ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی امام نہیں ہے کیا کیا گیا حضور امام عالی مقام نے سوچتے ہوئے ادھر صحابہ کرام ادھر دوسرے فاملات کہ صحابہ اکرام تو مجھے کوفہ جانے نہیں دیں گے کیونکہ انہوں نے میرے بابا جان کے ساتھ جو مسجد میں بابا جان کو شہید کیا تھا وہ تو مجھے جانے ہی نہیں دیں گے وہ تو ان پر بروسہ ہی نہیں کرتے کیا کیا جائے کوئی شرح عذر تو میں جائے گا ایسا کہ یہ بھی لطمئن ہو جائے اور میں بھی لطمئن ہو جاؤ ان کو بھی تسلی حاصل ہو جائے کچھ تو ایسے معاملات ہو عذر عمام علی مقام نے ایک تدویر یہ نکالی کہ ایسا کرتا ہوں میں کہ اپنے کسی خاص رشتہ دار کو میں کوفہ بیجتا ہوں وہ وہاں پر جائیں گے جانے کے بعد حالات کا جائزہ لیں گے اور مجھے خط لکھیں گے معاملات ٹھیک ہوں گے میں چلا جاؤں گا جب میں چلا جاؤں گا تو صحابہ اکرام کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا جب میرے رشتہ دار وہاں پر سکون سے ہیں تو میں بھی سکون سے رہوں گا حضور عمام علی مقام نے پھر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اختار طالب کا اعتقاد فرمایا حضور عمام علی مقام نے پھر خط لکھ دیا کہ ٹھیک ہے تمہارے اتنے ہزار تعداد کے حدود میرے پاس پہنچے ہیں اور تم نے مستقیت کا مطالبہ کیا ہے تو میں اپنے چچازاز بھائی مسلم ابن عقیل کو تمہارے پاس بھیجنا وہ وہاں پر پہنچیں گے حالات کا جائزہ لیں گے معاملہ ٹھیک ہوئے تو وہ مجھے خط لکھیں گے خط مجھ پہ میرے بعد جیسے ہی پہنچے گا میں مکہ سے کوفہ کی طرف کا سفر شروع کر دوں گا حضور صدق اللہ فاضل مفتی نئیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ نے بڑا ہی شاندار ایک پیریگراف لکھا سوانِ کربلا میں میں آپ کو سناتا ہوں حضور مفتی نئیم الدین مراد آفادی فرماتے اگرچہ امام کی شہادت کی قبر مجھور ہو چکی تھی اور کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے بھی تجربہ تھا مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت وسطنت دین کے لیے خطرہ تھی اس وجہ سے اس کی بیعت ناروا تھی اور وہ ترہ ترہ کی تدبیروں اور ہیلوں سے چاتا تھا کہ لوگ اس کی بیعت کریں ان حالات میں کوفیوں کا باپا سے ملک یزید کی بیعت سے تسکشی کرنا اور حضرت امام سے تعلیم بیعت ہونا امام پر لازم کرتا تھا کہ امام ان کی درقاظ کو قبول فرمائے اور صرف فرماتے ہیں کہ جب ایک قوم ظالم اور فاسی کی بیعت پر رازی نہ ہو اور وہ صاحب استقاق اہل سے درقاظ سے بیعت کرے تو اس پر اگر وہ ان کی استقاق کو قبول نہ کرے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اسی جعور اور ظالم کے حوالے کرنا چاہتا ہے فرماتے ہیں امام اگر اس وقت کوفیوں کی درقاظ قبول نہ کرتے تو بارگہ الہی میں کوفیوں کے سوالات کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کوفی تو کہتے نا روز قیام کہ مولا ہم نے تو خطود لکھے شہزاد رسول کو آپ آئیے ہم آپ کی بیعت کریں گے یہ نہیں آئے تو ہم مجبور ہو کر ہم نے یہ زیب کی بیعت کی اگر یہ مینا نے معشر میں سوال کرتے تو امام کے پاس کیا جواب ہوتا مفتی نئی مفتی مراد آبادی فرماتے ہیں اگرچہ اقابل صحابہ حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر حضرت جابر حضرت ابو سید حضرت ابو واقد لیسی وغیرہ ہم رضوان اللہ تعالی مجمعین امام کی اس رائے سے متفق نہیں تھے اور انہیں کوفیوں کے اہد و مصاب کا اعتبار نہیں تھا امام کی محبت اور شہادت امام کی شورت ان سب کے فلوک کے اندر اختلاش پیدا کر رہی تھی گوہ کہ یہ یقین کرنے کی بھی کوئی وجہ نہ تھی کہ شہادت کا یہی وقت ہے اسی سفر میں مرحہ درپش ہوگا لیکن اندیشہ تو مانے تھا نہیں بھی ہو ہو نہیں ہو اندیشہ بھی تو مانے تھا اس لیے امام علی مقام نے مسئلے کی یہ صورت امام علی مقام کے سامنے درپش تھی کہ اس استعداد کو رد کرنے کے لیے کوئی عذر شرعی مل جائے ادھر ایسے جلیل صحابہ اکرام کے شدید اسرار کا لحاظ ادھر کوفہ کی امام کی درخواستیں تو امام علی مقام نے یہ بہتر فیصلہ کیا کہ مسلم ابن عقیل کو بھیجا جائے امام علی مقام نے خط لکھ لیا کہ یہ میری طرف سے خط ہے میرے چچا صاحب بھائی مسلم ابن عقیل میں روانہ کر رہا وہ حالات و معاملات دیکھیں گے تو وہ مجھے لکھ دیں گے پھر میں آج جاؤں گا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ مطالبہ جب گھر سے نکلے بچے بچے ہوتے ہیں زد کرتے ہیں بچوں نے کہا بابا جانے ہیں ہم بھی جائیں گے ایک بچہ کے دوسرا کہتا ہے میں بھی جاؤں گا تو گھر بابا نے کہا مسلم جا رہے ہو بچوں کو بھی لے جائیں اب انہیں کیا خبر تھی کہ کیا قیامت بپا ہونے والی بچوں کو بھی لے جائیں تو حضرت مسلم ابن عقیل اپنے دو شہزادوں حضرت محمد اور حضرت عبراہیم کو گھر والوں کے اسرار پر اپنے ساتھ لے کے گئے اوفے پہنچ گئے مختار بی توبیت سخفی کے گھر میں مسلم ابن عقیل نے قیان کیا سارے اوفے والے امڈ آئے مسلم ابن عقیل آگے مسلم ابن عقیل آگے اب بیت شروع ہونے لگے پانس سو ہزار بارہ سو پدرہ سو بیت کرنے والوں کی تعداد چالیس ہزار تک پہ ہو جائے چالیس ہزار تک اللہ حوت پر حضرت مسلم ابن عقیل تو بہت خوش ہوئے معاملات تو بالکل تبدیل ہو چکے ہیں یہ جو کہا جاتا ہے نا کوفی لایوفی ایسا تو نہیں ہے یہ تو سارے امام سے محبت کرنے والے سیدوں سے پیار کرنے والے مسلم ابن عقیل نے جب ظاہری معاملات دیکھے امام علی مقام کے نام خط لکھ دیا حضور آپ تشریف لے آئیے یہ تو آپ کے چاہنے والوں اور آپ کے ماننے والوں کا مردز ہے یہ تو آپ کا گڑھ ہے آپ آجاگی ہے کوفے یہ خط یہاں سے روانہ ہوا اب ادھر کیوں یزیدی طولہ تھا اس میں عبداللہ حضرنی امارہ بن اقبا امر بن ساہ یہ سب کے سب بڑا کوئی تھے اور اس طرف جو کوفے کے گورنک تھے حضرت دومان بن بشیر عضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے مازاللہ ان پر تنقید کرنا شروع کرنا آپ کیسے کوفے کی گورنر ہیں یا مازاللہ عمیر المومنی یزید کے خلاف بھگاوت اٹھ رہی ہے اور آپ خاموش بیٹے ہوئے ہیں تو ان سارے لوگوں نے یزید کو قبل لکا کوفہ چلا جائے گا ہاتھ سے دیہان تو کوفے پر مسلم ابن عقیل آگا ہے چالیس ہزار لوگ بیعت کر چکے ہیں اب کسی ایسے آدمی کو کوفے کا گورنر بناو جو ظالم ہو ظلم کی انتہا کر دے یہ خد جب یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے یہ کوفہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا تو لوگوں نے کہا وہ بسرہ کا گورنر ہے نا عبید اللہ ابن سیاد اس کو اہم کوفے کا گورنر بناو اس کے پاس پہ ہاں پہنچا اس نے اپنے بھائی وہاں پر اپنے بھائی کو گورنر مقرد کیا اور خود ہجازی راستے سے یعنی وہ راستے تھے جس پہ لوگوں کی نظر تھی کہ امام حسین یہاں سے آئیں گے اس راستے سے ہجازی لباس پہن کر پانسو آدمیوں کے ساتھ داخل ہوا رات کا وقت تھا لوگ سب یہ ابن حدی ہیں ابن رسول ہیں لوگ پیچھے گھوڑے اور بعد میں لوگوں کو پتا چلا یہ تو ابن مر جانا ہے یہ تو عبید اللہ ابن سیاد یہ تو بڑا ظالم اور بڑا صفاق آدمی ہے اب یہ کوفے کا گورنر بنا حضرت نومان بی بشیر رضی اللہ ہوتا آدموں کو معذول کر دیا گیا اور انہوں کہتے ہیں کہ اب صبح میں اس نے سارے جو اثر و رسوخ رکھنے والے رکھ کے ان سب کو طلب کیا اور طلب کرنے کے بعد سب کو اس نے دھنگیاں دیا لوگ جانتے تھے ظالم آدمی فرمایا مسلم ابن عقیل سے وغاوت کا اعلان کرنا ہوگا اگر تم نے مسلم ابن عقیل کی بیعت کو نہیں توڑا تو میں نشان عبرل بنا بلا گا تم میرے ظلم سے اچھی طریقے سے واقع ہو کہ میں کتنا ظالم آدمی ہوں موریخین کہتے ہیں لوگ دھر گئے اس کے ظلم کی وجہ سے سہم ہے جی جیسا آپ کہتے ہیں بلکل ویسے ہی ہوگا اللہ ورمہ حالات نے بلکل ایسا فلتہ کھایا کہ موریخین کہتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل جو مختار بن عبیر صفحی صفحی کے گھر میں مقیم تھے انہوں نے مختار کے گھر کو چھوڑ دیا اور وہ حانی بن عروا کے گھر تشریف لے آئے یہ حانی بن عروا یہ کوفے کے سب سے بڑے سردار تھے اپنے قبیلے کے ان کا قبیلہ بہت بڑا تھا موریخین کہتے ہیں سائیب اقتدار تھے جب کسی مہم کے لیے نکلتے ہیں تو چار ہزار زرہ پوشت ان کے ساتھ ہوتے ہیں گھوڑوں پر اور آٹھ ہزار پیدن لوگ ان کی حفاظت کے لیے نکلا کرتے تھے جب یہ کسی مہم پر جاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجود کریم کے ساتھ بھی یہ کئی جنگوں میں شریف ہوتے رہے اور اٹھانوے سال کی عمر میں انہوں نے وفاق پائی تھی حانی بن عروا کے گھر میں آگئے مسلم ابن عقیم حانی بن عروا نے کہا آپ شہزادہ رسول ہیں میری جان چلی جائے لیکن آپ پر معمولی خراج بھی نہیں آئے جب تک میں زندہ ہوں مسلم ابن عقیم جتنا دن آپ کو رہنا ہے آپ میرے کھر میں رہے اس کی خبر بھی کسی کو نہیں ہو مسلم ابن عقیم بھی پوش ہوگا ہے بڑی مہمانداری حانی بن عروا کرتے اب یہ حانی بن عروا کی اور مولدین کہتے ہیں عبیل اللہ ابن زیاد کی یہ بچپت کی دوستی تھی عبیل اللہ ابن زیاد جب گورنر ایک اوفا بن گیا تو اس نے کہا آپ میرا بچپت کا دوست حانی بن عروا گاں ہیں وہ کیوں نہیں آئے مجھے مبارک بات دینے کے لیے تو کسی نے کہا وہ آپ کے دوست بیمار ہے اچھا بیمار ہے میرا دوست اور مجھے بتایا نہیں جا کر کے کہو ہانی بن عروا سے کہ کل میں ان کی آیادت کے لیے آؤں ہیں اب یہ عبیل اللہ ابن زیاد جب آیادت کا جب اس نے اعلان کیا کہ میں آؤں تھا تو اس وقت مسلم ابن عقیم سے کسی نے کہا بڑا اچھا موقع تھا جب عبیل اللہ ابن زیاد آئے آپ تنوار سے فار کر کے اس جسم سے دو تھوڑے کر دیں سارے معاملات بات میں دیکھے جائیں اور باز مرتبہ باز اور باز نے لکھا کہ کہا آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہوئیے گا اور جب میں کہوں پانی پلاو پانی پلاو تو گوئے یہ کوڑ وڑ ہو بس آپ نکلئے گا گھر دن اڑا دیجئے گا عبیل اللہ ابن زیاد اب یہاں پہ آیا حانی بن اروہ کی آیادت کے لئے تھوڑی دیر ہوئی اب آپ دلد ہوئی پانی پلاو پانی پلاو مسلم اپنے عقیل بہار نہیں نکلے یہ آیادت کر کے چلا گئے تو کسی نے کہا کہ موقع بہت اچھا تھا آپ نے کیوں نہیں حملہ کیا فرمائے میں نے حضور سے سنا ہے مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا حانی بن اروہ بھی خوش ہوئے فرمائے مردانگی نہیں ہے کہ کسی کو دھوکے سے بدل کر دیا جائے اب عبداللہ ابن زیاد جب پورا کنٹرول اس نے کوفے بکر لیا اس نے کہا مسلم ابن عقیل کہاں ہے مجھے مسلم ابن عقیل چاہیے زندہ سلامت کہاں ہے تلاش کرو اور سارے لوگ گلگ گئے تلاش میں لیکن مسلم ابن عقیل کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ حضرت مسلم ابن عقیل اے کار یہ عبداللہ ابن زیاد بڑا ہوشیار آدمی تھا کہنے لگا ایسے تو پتہ نہیں چلے گا فلاں بندہ اس کو لاؤ وہ معاقل ہے نا معاقل اس کو بلاؤ وہ جاسوسی کا کام کرتا وہ خوج نکالے گا وہ خبر لے کر کے آئے گا کہ مسلم ابن عقیل کا آن تو معاقل کو بلائے عبداللہ ابن زیاد نے اور بلانے کے بعد تین ہزار درم اس کو توفے بھی دی کہیے لو مجھے خبر دو مسلم ابن عقیل کی کہ وہ کہاں ہے اب یہ معاقل جاسوس بھی لگے کام میں دین رار دیکھ کر دیا اس نے لیکن مسلم ابن عقیل کا بتائی نہیں چلتا کہ مسلم ابن عقیل ہے کہ ایک دن تھکھار کے کوفے کی جامعہ مزدید انبیہ میں بیٹھا ہوا تھا تھد گئے تھے تلاش کرتے کرتے دیکھا آزان ہوئی لوگوں نے وضوع کیا اقامت ہوئی نماز پڑھی سب چلے گئے تھے لیکن ایک سفید داری والے وضوع ہیں کہ بیٹھے ہوئے نماز بھی انہوں نے پڑھ لی نماز بھی پڑھ لی قرآن کی دلاوت بھی کر لی تذبیر پر دوسی تو وہ اسکار میں مصروف ہے ماخل نے کہا یہ پکے حسینی لگتے ہیں اور ان کا نام مسلم بن عوض سجا تھا ان کے پاس آئے اور آکر کی کہنے لگا حضور میں شام سے آیا ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اہلِ بیس سے بڑی محبت کرتا ہوں مسلم بن عوض سجا اس کی میٹھی باتوں میں آ گئے منافقین کا طریقہ واردات ہی یہی ہوتا ہے آئے اسے میٹھی میٹھی بات کریں گے کہ سامنے والا سمجھے وہ ہو ان سے زیادہ ملتقی اور پریزگار تو کوئی ہو نہیں سکتا لیکن گیم کیا ہے پلیننگ کیا ہے یہ تو بات میں پتا چلتا ہے مسلم بن عوض سجا بات میں آ گیا اس کی باتوں میں تا ٹھیک ہے میں کوشش کروں ہوا کہ تمہاری ملاقب کرام مسلم بن عقیل سے وہ کسی طرح محانی بن عربہ کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ایک شخص آیا ہے وہ مسلم بن عقیل سے بڑی ممکبت رکھتا ہے اور کچھ انہیں توفہ بھی دینا چاہتا ہے آپ اگر پسند کرے تو ملاقبت کر آئے محانی بن عربہ نے کہا اتنے موسیس آدمی مسلم بن عوض سجا عبادت گزار سارا وقت مصدر کے رہتے ہیں چلو کوئی لائے ہیں کوئی بات کر رہے ہیں تو اچھی آدمی ہوگا کہا لیا اب یہ ماتن جاسوس آئے تھا حلق صلیب ہوئی اور آنے کے بعد اس نے کچھ تین پانچ ہزار دن کوفے میں دیئے مسلم بن عقیل کو حضرت مسلم بن عقیل نے واپس کر دی یہ موریخیت کہتے ایک شکر براہ پر بیٹا تھا جس کا نام ابو تہامہ تھا تہامہ تھا اس نے لی لیا وہ رقم بس نے لے لی اب یہ روزانہ آتا دن پر رہتا آت دباتا پاک دباتا ساری خدمت کرتا اور دن بھر کی ساری ریپورٹ اپنے پاس جمع کرتا کیا ہوگا کون لوگ آ رہے معاملات کیا ہے ایک ہفتہ ہو گیا دو ہفتے ہو گئے تین ہفتے ہو گئے ایک مہینہ جو ہے وہ گزر گیا اب عمداللہ اپنے سیاد نے کہا اپنے درباریوں سے وہ ماتن جاسوس کہا ہے ذرا اس کو تو بلاو تین ہزار گرد لے کر کے گئے ابھی تک کوئی خبر لے کے نہیں آیا اسے بلاو اپنے سیاد معاقل سے کہا ہے کہا معاقل بتاؤ تم تو جاسوسی میں بہت اچھے کام کرتے ہو نا بتاؤ مسلم امن اقیل کہا ہے معاقل نے کہا بتاؤں گا نام سنو گے نام پاؤں سے زمین نکل جائے گی کہا نہیں نہیں بتاؤں مجھ میں حوصلہ حمت ہے کہا وہ آپ کے بچپن کا دوس ہے نا حانی بن عربہ اس کے دھر میں چھپے ہوئے فلانی کمرے میں چھپایا ہوا ہے سچ کہہ رہا ہے ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے اس طرح کی مٹنگیں ہوتی ہیں یہ بات چلتی ہے کہا اچھا اب یہ غصے سے دھال پیلا ہو گیا آن بگولا ہو گیا وہ بیداللہ ابن سیاد اپنے درگاریوں سے کہا جاؤں محمد بن عشس جاؤں حانی بن عربہ کو لے گیا اس نے کہا کہ وہ تو بیمار ہے بیمار ہو یا کچھ بھی ہو اس کو یہ آن پر لے گیا اب یہ محمد بن عشس ہوتی اگر لوگ پہنچیں آنی بن عربہ سے کہا کہ آپ کو گورنر عبداللہ ابن سیاد بلاتے ہیں آنی بن عربہ نے توجہ نہیں دی کسی کو بتائیں گے میرے بچپلدہ دوست ہے بلائے ہوں گا اسے چلو چلتے ہیں بغیر بتائیے چلے گئے مرخین کہتے ہیں کہ آنی بن عربہ جب آئے گورنر عبداللہ ابن سیاد کے پاس تو عبداللہ ابن سیاد نے جیسے ہانی بن عربہ کو دیکھا کہنے لگا ہانی اچھی دوستی نبائی ہم سے دوستی بھی ہے اور دشمنوں کو اپنے گھر میں پناہ بھی دیتے ہو اب تو تم موت کے موں میں آگئے ہو نکل کے بتاؤ ہانی بن عربہ نے کہا ایسا کیا کر دیا میں نے کس کو بنا دے دی کہا تم نے مسلم ابن عقیر کو بنا نہیں تھی جنہوں نے یہاں پر آ کر کہ فتنہ اور فساد ماد اللہ برپا کیا کہا میں نے مسلم ابن عقیر کو بنا دی ہاں تم نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے کیا ثبوت ہے کہا ثبوت اب جب ماد اللہ برپا کیا ہے ہانی بن عربہ تو سر پکڑ کے بیٹھا تھا اب وہ سمجھے کے ساتھ اشکال یہ تو جاسوس تھا یہ تو ساری خبریں دیتا تھا لیکن وہ بہادر اور نڈر آدمی تھے ہانی بن عربہ نے کہا اگر مہمان کو میں نے پناہ دیئے تو کیا حال ہے مجھے دوارہ نہ تھا کہ مہمان کو گھر سے نکالو ابن زیاد نے کہا اچھا یہی بات ہے تو مسلم کو ہمارے حوالے کرو ہانی بن عربہ نے کہا جان چلی جائے گی مہمان تیرے حوالے نہیں کرو نہیں دوں گا مسلم ابن عقیل کو کہنے لگا پھر یہاں پر سے چھٹ گارہ پانا بہت مشکل ہے جب تک واپس نہیں لاؤ گے اللہ کی تصم ہانی بن عربہ نے کہا میں تیرے حوالے نہیں کروں گا ورنہ تو میرے مہمان کو قتل کر دے گا اب شدت اختیار ہوگی ہانی بن عربہ نے کہا کٹ مروں گا لیکن مسلم ابن عقیل کو نہیں دوں گا ابن زیاد نے کہا اگر تم نے مسلم ابن عقیل کو حاضر نہیں کیا گھر تو بڑا دوں گا ہانی بن عربہ نے کہا اتنی تلوارے چھنکیں گی کہ زندگی میں تم نے اتنی تلوارے نہیں دے کیوں گی تم میرے قبیلے کو نہیں جانتا میرے لوگوں کو نہیں جانتا موریخین کہتے ہیں اس نے دنڈا اٹھائے اور ہانی بن عربہ کو پارنا شروع کیا کہ آپ کے رخصان زدنی ہو گیا اور خون جو ہے وہ ہوتل سے نکلنا شروع ہو گیا قریب ایک تلوار پڑی تھی ہانی بن عربہ نے وہ اٹھانی چاہی مگر وہ نہیں اٹھا سکے ہانی بن عربہ کو عبداللہ ابن زیاد نے اٹھایا اور بند کر دیا قید کانے میں اب سارا معاملہ تو ہو گیا لیکن خوف عبداللہ ابن زیاد کے دل میں تھا یہ اگر قبر باہر چلی گئے اور تو سارے لوگ آ جائے گئے گورنر ہاؤس جاروں طرف سے گھیل دیا جائے گا یہ قبر بس اس قلیقے سے باہر نہیں جانی چاہیے لیکن قبر کم چھپتی ہے قبر باہر پہنچ گئے مورخین کہتے تھوڑی دے ہوئی پورے کوفے کے اندر قبر گرم ہو گئی کہ ہانی بن عربہ کو عبداللہ ابن زیاد نے گورنر ہاؤس دولا کے قتل کر دیا تو ہانی بن عربہ کے برادر نسبتی عمر بن حجار زبیدی یہ قبر سن کر اپنے قبیلے کے افراد کے ساتھ انہوں نے چاروں طرف سے دولنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا عبداللہ ابن زیاد درہ قاضی شرے کو ملائے اور قاضی شرے سے کہا دیکھو یہ قید میں ہانی بن عربہ زندہ ہے یا مر گئے کہ زندہ ہے ہانی بن عربہ نے کہا کہنے لگا قاضی شرے ہے باہر جا کر کہ کہہ دو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے تم کہہ دو گے آج ہی اسی طرح کام ہو جائے ختم ہو جائے گا یہ فتنہ قاضی شرے کہہ دے لگے اس نے پیچھے اتنے لوگوں کو میرے لگائے ہوا ہے جاسوسی کے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے چنانچہ قاضی شرے کو اس نے کہا آب باہر جائیں یہ جو لوگوں نے معاصرہ کیا ہونا ان سے جا کر کٹیں دونوں بچپن کے دوستے بیٹے ہوئے چائش آئے پی رہے گم لگا رہے ہیں کس نے یہ قبر پہنچا دی کوئی دشمن ہی ہوگا قاضی شرے نے یا چھت پہ کھڑے ہوگے گورنر ہاؤس کے یہ اعلام لوگوں تک پہنچا ہے لوگوں نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے تو ہم چلتے ہیں سارے لوگ چلے گئے مورخین کہتے ہیں مسلم ابن عقیم کو قبر پہنچ گئے کہ ان کے میزبان کو عبیداللہ ابن زیاد نے گرفتار کر لیا تو حضرت مسلم ابن عقیم نکلے اور اپنے ساتھ کئی ہزار لوگوں کو لے کر کے نکلے جب عبیداللہ اتنے زیاد کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیم گورنر ہاؤس کا معصرہ کرنے آ رہے ہے اس نے موسیسین کو بلائے اور اسے کہنے لگے ان کو ڈراؤ کہ ابھی شام سے رشکر آرہا ہے یزید کا مار دیے جاؤ گے بیوی بیوہ ہو جائیں گی بچے یتیب ہو جائیں گے وہ سارے موسیسین گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑوں کے چیز کے لگ جائے چلے جاؤ لوگو اپنے حال کے رحم کرو یزید کا نشکر آنے والا ہے سب مار دیے جاؤ گے موریخیت کہتے ہیں کہ تجویز اس کی کامیات ایک ہلچن مچ ہے حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے کم کے دیکھا پانس سو لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اب صرف پانس سو لوگ مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں مغرب کا وقت ہوا حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ مزدد ابیاء میں داخل ہوئے جب ہم مزدد اوفا جسے مزدد ابیاء بھی کہتے ہیں کہ کئی ابی اکرام کے مسلموں کے وہاں پر نشانات موجود ہیں داخل ہوئے وضوح کیا آپ نے آسان ہوئی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے پانس سو لوگ پیچھے تھے جب حضرت مسلم ابن عقیل نے سلام پھیرا پیچھے دیکھا ایک بھی بندہ نہیں تھا سب چلے مسجد خالی ہوگئے تنہا حضرت مسلم ابن عقیل مسجد میں ہے جائے تو جائے کہاں پناہ دے تو دے کہاں سوچتے ہیں کہ صحیح کہتے ہیں کہ لوگ کوفی لا یعفی کے کوفی وفادار نہیں ہوتے حدود لکھ کر کے بلایا جب آیا تو اتنی محمد کا اظہار کیا چالیس ہزار لوگوں نے بیعت کی اور جب اب وقت پڑا سب چلے گئے اور تو میں ادھر امام علی مقام امام حسین کو خط لکھ چکا ہوں کہ آپ آ جائیں جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو حسین کے ساتھ کیا ہوگا حضرت امام مسلم بہار نکلے رات کا وقت ہے سارے مہمان خانے بند ہیں سارے دروازیں بند ہیں خدود لکھ کے بلانے والی قوم نے جو خدداری کی مسلم اتنے افیل کا دل ہے کہ خون کے آنسو دو رہا ہے ایک گلی میں داخل ہوئے مکانات کو دیکھ رہے ہیں کوئی دروازہ کوئی کھڑکی کچھ تو کھلی ہو سب بند ہیں موریخین کہتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک دروازے کے باہر ایک بوری خاتم بیٹھی ہوئی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی کا انتظار کر رہی ہے مسلم ابن عقیل اس کے سامنے پہنچیا اور اسے سامن کیا اے اللہ کی بندی تجھے سلام ہو کیا مجھے تم دو گھوٹ پانی پلا سکتی ہو اللہ وقت پر وہ گھرانہ جس سے سب کو جس گھرانے سے صدقہ اور خیرات بڑھتے ہو لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہو لوگوں کی خادم چھولیاں مرتی ہو آج اس گھرانے کے فرد مسلم ابن عقیل کے ساتھ مامنا کیا ہے دو گھوٹ پانی پلا ہوگی کیا بتا کہ اس کا عجر میں تمہیں روز قیامت دلوا سکتا وہ برطن میں پانی لے آئے مسلم ابن عقیل نے پانی پیا بینٹ دے وہ مہوے حیرت ہے کہ پانی پی لیا تو جاتے کیوں نہیں کہ آپ نے پانی پی لیا تو آپ جاتے کیوں نہیں فرمائے کہاں جاں کیا جو آپ کا کوئی گھر بار نہیں ہے فرمائے کل تک تو بہت تھے اب نہیں ہے آپ ہیں کون کہ میں مسلم ابن عقیل بس یہ سننا تھا کہ وہ قدموں میں گر گئے سار و تکار ہونے لگ گئے کہ حضرت آپ باہر نہیں بیٹھے آپ میرے کھر میں آئے اپنے مکان میں لے گئے مسلم ابن عقیل کے لیے بستر بچھا جائے حضور اخت لیٹے میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کے لائے فرمائے کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام دعا ہے حضور کھانا رکھا ہوا کھانا کھا لے فرمائے بھوک نہیں ہے ایسا درو وضو کے لیے پانی مل جائے تو لے وہ برطن میں پانی لے آئے حضور مسلم ابن عقیل نے وضو کیا اور نماز میں مصروف ہو گئے رات بھر عبادت کرتے رہے تھوڑی دیر بس آنک لگی اور اٹھ گئے صبح ہوئی تو وہ دعا اچھا سا ناشتہ لے کے مصروف ابن عقیل کے سامنے آئے اور اس نے ناشتہ مصروف ابن عقیل کے سامنے لگ دیا کہا حضور آپ نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اب تو کھا لے فرمائے مجھے کھانے کی حاجت نہیں ہے میں ایسی ہوں کا پیارے مصطفیٰ کی بارکہ میں پہنچنا چاہتا تھا کہ آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں کہ میں نے رات خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام فرما رہے تھے مسلم ابن عقیل آؤ ہم تمہارا اتظار کر رہے ہیں لگتا ہے کہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے اس نے کہا آپ یہاں پر اتمنان سے ہیں چھپے ہوئے ہیں اس کی قبر آپ کو کون دے گا فرمائے اتامت مسلم پوشیدہ ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اس کا فٹا تھا جس کا نام بلال تھا ہوا ہے دیکھ رہا تھا اپنی والدہ کوئی کمرے میں جا رہی ہیں آ رہی ہیں پوچھا کمرے میں کون ہے کہا شہزاد رسول مسلم ابن عقیل ہے کہا اچھا ٹھیک ہے اب یہ بلال موریخین کہتے ہیں یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا تو وہاں پر عبداللہ نے زیاد کہہ رہا تھا کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں پہلے وہ مختار کے گھر میں تھے پھر حالی بن عروف کے گھر میں تھے آپ کو کہاں چلے گئے میں نے جہاں سے مسلم ابن عقیل کو پا لیا گھر کر گھر جلا دوں گا انسانوں سمیت مسلم ابن عقیل کا پتر مجھے نہ کر کے دو یہ بلال نے ایک عظیمی سے پوچھا یہ مسلم ابن عقیل کا کچھ ہوئی ہے تمہیں پتا ہے اس نے بتایا کہا جس آدمی کو تم تلاش کر رہے ہو میرے گھر میں عبداللہ ابن عقیل سے کہو کہہ کر کے مجھے انعام دلاؤ رقم دلاؤ وہ تو میرے گھر میں چھپے ہوئے ہیں محمد بن عشرس نے کہا عبداللہ ابن عقیل مسلم ابن عقیل کو جہاں تلاش کر رہے ہیں وہ ایک کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں کہا جاو اپنے ساتھ لے کے جاو فوج کی افراد مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے لاؤں اس نے کہا یہ دو پانچ آدمی سے کام نہیں چلے گا ستر آدمی میرے ساتھ دے آن کہا ستر آدمی کہا ستر دے آن ستر افراد اس کی حوالے کر دی مسلط یہ کھوڑے دوڑاتے ہوئے مسلم ابن عقیل کی تلاش میں جب بلال کے گھر پہ پہنچے ہیں مسلم ابن عقیل جب دوڑے کے تاپوں کی آباس سنی اپنی تلوان لے کر کے کھڑے ہو گئے توا نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے فرمایا توا تیرے بیٹے میں بہاوت کر دی اس کو اس کے کیئے کی سزا ملے گی تو نے جو کچھ کیا ہے اس کا انعام تجھے روزِ قیانو ضرور ملے گی اس نے کہا حضرت آپ بہار نہیں جائے فرمایا اگر میں نہیں مکلو گا یہ گھر کو آنکھ لگا دیں گے تیری جان کو قدرے میں ڈال دیں گے میری وجہ سے تمہاری جان چلی جائے میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا مسلم ابن عقیل بہار آئے ستر مستدلہ افراد مسلم ابن عقیل کے سامنے تنہا مسلم ابن عقیل اس حاشمی خون نے تلوار کے بوت جہور دکھائے اتالیس یزیدیوں کو جہانم بازل کر دیا مسلم ابن عقیل نے اکیلے تدہے تنہا اتالیس یزیدیوں کو جہانم بازل کر دیا محمد بن عشن کوڑا گورنر ہاؤس کی طرف عبیداللہ ابن زیاد مسلم ابن عقیل نے اتالیف مار دیئے کہا تو ایک آدمی پکڑنے کے لئے بیٹا اگر تم کو جنگ میں بیشتے تو تم کو تو لاکھوں آدمی چاہیے اس نے کہا وہ ایک آدمی نہیں ہے وہ خاندان رسول کا فرد ہے بابا وہ لوگ جب تلوار چلاتے ہیں نا تلوار چلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتی ہے اچھا لے جاؤ اتنی فوج اور لے جاؤ مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دو مسلم ابن عقیل سے کہو عویداللہ اپنے سیاد تمہیں امان دے گا اور فوج لے کے پہنچائے دیکھا مسلم ابن عقیل جو ہے وہ بڑائی میں مصروف ہیں سنتے مسلم ابن عقیل پھر انہوں نے پھتروں کی بارش کر فرمایا تم مجھے ایسے فتر مار رہا ہوں جیسے کافروں کو مارے جاتے ہیں ایسے فتر مار رہے ہو شدیب پیاس لگی آپ دکھا تو آپ پانی ملے گا اس نے فیانے میں پانی بھیا پینا چاہتے تھے کسی نے فتر مارا یا پوٹی لبزتنی ہو گیا خون نکلا اور پانی میں جا کر کے مل گئے پھر کسی نے فتر مارا تو وہ فتر پشانی پہ جا کر لگا پھر کسی نے پیٹ پر سے بڑا سا فتر مارا تو مسلم ابن عقیل گر گئے پھر مسلم ابن عقیل کو اٹھا کر انہوں نے سواری پہ مٹھایا اور محمد بھی نشست کہنے لگا مسلم ابن عقیل عبیداللہ ابن زیاد تمہیں امان دے گا اور مائے چھوٹ ملتا ہے وہ امان دے گا اگر امان دیتا تو اس طریقے کا وہ کام کرتا مسلم ابن عقیل کو کرافتار کر کے عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے گورنر ہاؤس میں پیش کیا گیا مورشین کہتے ہیں جب حضرت مفقی ابن عقیل عبیداللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے سلام نہیں کیا مسلم ابن عقیل نے یہ حسینیوں کی شان ہی نہیں ہے کہ یزیدیوں کو سلام بھی کرے حسینی آپس میں مسلم کو سلام کرتے ہیں یزیدیوں کو سلام نہیں کرتے ہیں اللہ حُو اکبر اب ابن زیاد نے جب مسلم ابن عقیل کو دیکھا کہا مسلم ابن عقیل مجھے اپنی عمر کی تصم ہے میں تجھ کو ضرور قتل کروں گا مسلم ابن عقیل نے کہا میں قتل ہونے کیلئے تو بلایا گیا ہوں تو قتل کرے گا ابن زیاد کہنے لگا مسلم ابن عقیل یہاں تو لوگ متحیم تھے یہاں تو لوگ جمع تھے تم نے آ کر کہ یہاں پر تفرخے ڈالا فتنہ پھیل آیا کفردر ہاؤس ہے مسلم افراد عبداللہ ابن زیاد کے ساتھ بڑے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے ہاں کہنے کی جھپلت ہے تو خدا کی قسم خون رسول ہی میں ہے اللہ اکبر مسلم ابن عقیل نے فرمایا تو جھوڑ بولتا ہے تیرا الزام غلط ہے یہاں کے لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر کے بلایا حدود لکھے جب ہم یہاں پر آئیں تاکہ لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کتاب اور سنت رسول کے مطابق عمل ہو ابن زیاد کہنے لگا اس کا حق دار تو ماذا اللہ عمیر المومنین جزید ہے امام مسلم نے فرمای جزید اور تم نے تو فتنہ برپا کیا اتحاد کو برپا کیا سنت رسول کو بدلنا چاہا وہ یزید جو شراب پیتا ہے وہ یزید جو فاصل کو فادر ہے وہ یزید جو قاتل ہے اب ابن زیاد کے پاس کوئی جواب نہیں رہا کہہ لگا اب تم کو میں مسلم سرعام قتل کروں گا سارے لوگوں کے سامنے قتل کروں گا مسلم ابن عقیل نے کہا موتوانی ہے ممنا تو ہے لیکن میں چند وسیعت تمہیں سناتا ہوں اس پر عمل کر لینا جب سے کوفے آیا ہوں ساس اور طرف مجھ پہ قرض ہے میری موت کے بعد میری طلبان و ذرا فروب کر کے میرا قرض عدا کر دینا اعلان کرا دینا جو قرض کسی نے مسلم کو دیا تھا وہ آ کر کے لے جائے کتنی اعتیاد ہے میرے قتل کے بعد میری لاش کو میرے رنگین کپڑو ہی کپڑو ہی میں تفن کر دینا مکہ موظمہ میں امام آلی مقام کو بیغام بھیج دینا کہ مسلم نے کہا ہے کہ آپ یہاں پر نہ آئیں کیونکہ میں ان کے لیے خط لکھ چکا میں انہیں زیاد نے کہا جہاں تک خرص کا تعلق ہے آدھا کر دوں گا جہاں تک لاش کا تعلق ہے تو اگر وہ ہماری طرف کا قصد کریں گے تو پھر ہم اپنے امداز سے اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی قصد نہیں کریں گے عبدالللہ ابن زیاد نے پھر اعلان کروایا سارے کوفے والے جمع ہو جائے جس مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر تم چالیس ہزار لوگوں نے بیعت دیتے نا سوا جاؤ اور دیکھو یزید کے دشمنوں کا کیا حال ہوتا ہے مسلم ابن عقیل کو گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑا کیا گیا گیا ایک شخص جس کا نام بکیر بن حمدان الحمری تھا اڑا دو مسلم ابن عقیل کی گردن تم سے جدا کر دو اس تو بعد میں جسم ناز کو بھی اٹھا کر نیجے پھیک دیا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهُ اَكْبَر حضرت مصنف ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اخر کو مورخین کہتے ہیں کہ جامع مزدی کوفہ میں رکھا گیا حضرت مصنف ابن عقیل کی مزار پر روزانہ کئی مسلمانوں کا حجوم رکھتا ہے مسلم ابن عقیل کو جب شہید کر دیا ابن زیاد اب حانی بن عربہ کی طرف بڑھا یہ حانی بن عربہ کو بھی لے جاؤ اور بھرے بازار میں دردن اڑھانا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے خرید و فروقت ہوتی تھی اور وہاں بڑی بے دردی کے ساتھ حانی بن عربہ کو شہید کر دیا گیا جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا لیکن حانی بن عربہ نے مسلم ابن عقیل کو کچھ دن اپنے پاس رکھا اور مسلم ابن عقیل نے حانی بن عربہ کو قیام مت تک اپنے ذات صلاح لیا جہاں پر مسلم ابن عقیل کی ملار شریفہ ہے ساتھ ہی میں ہانی بن عربہ کی بھی ملار شریفہ اس کے بعد حوید اللہ اپنے زیاد نے کہا مسلم ابن عقیل عقیل نے تو نہیں آئے تھے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے ان بچوں کو بھی لے کر اگر میں صحیح نہیں ہوتا سنا دیتا لیکن میرا خون اجب جوش مارنے لگ جاتا ہے ان شہزادوں کو بھی مختصر یہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دی اگر ان دو شہزادوں کی خبر بھی کربرا مولا کے قریب اسکندری آبادی ہے اس کے تھوڑے آگے تھوڑے دور مسیب ایک جگہ ہے اور مسیب کی بائی جانب ایک دیل کے فاصلے پر ایک گاؤں ہے جس کا نام قریہ اولاد مسلم ہے یعنی اولاد مسلم کی وادی پوری جگہ کا نام ہے الحمدللہ آج بھی موجود ہے اور لوگ ان کی مزارات پہ جاتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اب حضور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ حج کی تیاریوں میں مسئول ہے اور ادھر یہ خط پہنچ گیا حضرت امام مسلم ابن عطیل کا آجائی یہاں پر معاملات بہت اچھے ہیں تو موریخین کہتے ہیں کہ امام عالی مقام عمام حسین رضی اللہ حج مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے اپنے گھروادوں کو حکم دیا سب تیاری کرنے ہم نے اب عفوظہ کی طرف چاہنا ہے اللہ موریخین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ امام عالی مقام کو پتا چل گیا تھا کہ یزید نے کچھ قادل حاجیوں کے لباس میں یا مکیہ میں بیجے ہوئے اور وہ آپ کو کہیں پر بھی نشانہ بنا سکتے صفحہ مروہ کے دوران تباف کعبہ کے درمیان وہ خوف حرف کے پاس کہیں بھی نشانہ بنا سکتے اور جب قاتل آپ کو شہید کر دیں گے پھر مجموع میں بھم ہو جائیں گے اور جو آج دنیا یزید کو قاتل کہتی پھر کہتو نہیں سکتی نا ثبوت کیا ہے اس کا کہ یزید قاتل ہیں امام علی مقام نے جس وجہ سے مدینہ شریف چھوڑا تھا کہ کہ میری وجہ سے مدینہ شریف خون سے رنگی نہ ہو جائے امام علی مقام نے اسی وجہ سے مکہ شریف کو بھی چھوڑا حضور امام علی مقام آگے بڑھے حضور امام علی مقام نے قدبہ ارشاد فرمایا اپنے ساتھیوں کے درمیان جو دو سو کے قریب تھے سنیے قدبہ امام علی مقام کا فرمایا موت فرزن آدم علیہ السلام کے لیے اسی طرح نازم اور بائیس ہے اسی طرح خوبصورت ہے موت مجھے اپنے بزرگوں کے دیدار کا کس قدر اشتیار ہے جس طرح یابو علی 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 سنیے آپ امت دیکھئے جبرت دیکھئے سنیے آپ اور ایک نعرہ دونا چاہیے فرمایا سنا ہے بچپن سے سنتا آرہ کہ میرے لیے ایک مقتل گا تیار کی گئی ہے مجھے قتل کیا جائے گا اس جگہ پر حسین اپنی زندگی میں اس جگہ کو ضرور دیکھے گا ضرور دیکھوں گا میں اس جگہ کو بابا لوگ موت کا نام سنتے تو بھاگ جاتے ہیں یہ اللہ کے رسول کا حوصبہ ہے موت کی طرف بھاگتی ہے موت کی طرف دوڑتی ہے موت ہمارے لیے ایسی ہے جیسے نوجوان عورت کے لیے گلے کا حال ہوتا ہے یعنی جس طرح اسے گلے کے لوکٹ سے محبت ہوتی ہے ہم اہد بیت کو اس طرح سے موت سے محبت ہے حضور فرماتے ہیں انتہ فرماتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا اللہ بھی اس ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا امام علی مقام نے فرمائے اس دن سے سنا ہے میرے لیے ایک مختلگا تیار کیا گیا جسے ضرور دیکھ رہا اور میں دیکھ رہا جنکل کے پھیڑی وصورت یزیدی سبائی میرے جسم کے حصوں کو چھوڑ چھوڑ کو الگ الگ کر رہے اپنی عارضوں کو پورا کر رہے اس دن سے بچنے کا کوئی چارہ نہیں جو قلم قضاء سے لکھ دیا گیا ہم اہل بیعت رب کی رضا پہ راضی ہم آزمائش اور مبتقا پہ سفر کریں گے وہ ہمیں عجر وصوا وطا فرمائے گا انشاءاللہ ہم چشمہ کوسر اور اپنے نانا جان کے ساتھ کھڑے ہو گئے حضور امام علی مقام نے قطبہ اشارت فرمایا اور قطبہ اشارت فرمائے کے بعد حضور امام علی مقام نے اپنا سفر شروع کرنا چاہا سب سے کہا کہ آپ تیاری کر لیں سب تیاری مصروف ہوئے کل صبح ہم روانہ ہوئے امام علی مقام پہتلدہ شریف کے اندر داخل ہوئے قابے کے درو دیوار کو بوسہ دے رہے تھے آنکھوں میں آسو تھے نماز فجر کے بار یہاں سے جدہ ہونے لگے امام علی مقام سارا مکہ کے افراد بہار آ رہے لوگ حج کرنے پہنچے ہوئے تبو بھی آ رہے کہ شہزاد الرسول مکہ شریف سے ہجرت کر کوفے کی طرف جا رہے ہے اللہ اکبر امام علی مقام اور امام علی مقام کے وفقہ اب یہاں سے کوفے کی طرف ہجرت کرتے ہیں موریخین کہتے ہیں کہ لوگوں نے امام علی مقام سے پوچھا تھا کیا وجہ ہے کہ آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں آپ جانتے بھی ہیں کہ کوفی لا یوفی کوفے وعدے کوفی وعدے کے وفادار نہیں ہوتے آپ چون اتنا زور دے رہے ہیں مجھے کوفا جانا ہے مجھے کوفا جانا ہے کیوں فرما میں نے ایک رات حضور کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی آپ نے مجھے خواب میں حکم ارشاد فرمایا تھا میں اسے ضرور پورا کر برا چاہے اس میں ہمارا کتنا یہ نقصان کیوں نہ ہو جا لوگوں نے کہا شہزاب رسول اس خواب کو تو بیان کریں فرما دو خواب نہ میں نے اب تک کسی کو بتایا ہے نہ بتاؤں گا یہاں تک کہ میں اپنے خدا تک پہنچا اپنے رب تک پہنچا حضور امام علی مقام آ کے بڑھے موریخید کہتے ہیں مقام حاجر میں پہنچے تو اپنے مخلص دوست جن کا نام قیز بن مصر صداوی تھا ایک خط دیا کوفا والوں کے نام مسلم ابن عطیل کے نام کے ساتھ معاملہ دیا ہو گئے خط کا مضمون یہ تھا کہ حمد علی فلام کے بعد معلوم ہوا ہے کہ مسلم ابن عقیل کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ وہاں کے معاملات کیا ہیں اور تم سب میری مدد پر متفق ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کرے اور تم لوگوں کو اس بات پر جنوں میں میں تمہارے پاس موجود ہوں گا مرحی کہتے ہیں قیس بھی مصر صداوی جب خط لے کے وہاں پر پہنچے تو قاسیہ کے پاس یدیدی فوج کا ایک شخص ایک صفائی جس کا نام حسین بن عمیل تھا جو وہاں ناکہ بن بھی کیے ہوئے تھا اس نے حضرت قیس کو فکڑ دیا اور پکڑنے کے بعد عمیداللہ ابن زیاد کے دربار میں گورنر ہاؤس میں پیش کر دی عمیداللہ ابن زیاد نے جب خط مڑا کہتے ہیں کہاو چھت پہ کھڑے ہوئے اور چھت پہ کھڑے ہونے کے بعد حسین کو گرا بلا کہو ان کے والد علی کو گرا بلا کہو اگر تم گرا بلا کہوگے تمہاری جان بخش دوں گا اگر تم نہیں کہوگے تمہاری گھردن اڑا دوں گا حضرت قیس گورنر ہاؤس کی چھت پہ کھڑے ہوئے سارے لوگ نیچے جمع ہیں آپ نے تخریر کی حمد و صلاح کے بات فرمایا اے لوگو رسول اللہ علی السلام کے پیارے نباس حسین ابن علی اس وقت مغلو کے خدا میں سب سے بہترین شرف ہے میں انہی کا بیجا ہوں تم لوگوں کے پاس آیا ہوں تمہارا فرض یہ ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے قدم آگے بڑھاؤ ان کی آواز پر لپے کہو پھر حضرت قیس نے گورنر ہاؤس کی چھت پہ کڑے ہو سبحان اللہ نے زیاد کو برا بلا کہا یہ بھاک اٹھا آن پگولہ ہو گئے چنانچہ چھت کے اوپر سے حکم دیا اسے چھت سے نیچے بھی حضرت قیس کو نیچے پھٹا گیا ہٹیا مگرہ سب ٹوڑ دیکھ اور حضرت قیس نے جام شاہ پوچ فرما اِنَّ اللہ وَإِنَّ عِلَيْ رَاجِهُونَ امام عالی مقام کا خاف رکھ جاری ہے راستے میں ایک قیمہ دیکھا امام عالی مقام لوگوں سے پوچھا یہ قیمہ کس کا ہے کہا یہ زہر بن قیس بجری کا قیمہ ہے فرما میں ان سے ملنا چاہتا ہوں ان کو پیغام دو کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں تو زہر بن قیس جب پیغام پہنچا کہ شہزاد الرسول آپ سے ملنا چاہتے ہیں انہوں نے ملنے سے اگزار کر دیا میں ملاقات نہیں کروں مجھے ضرورت نہیں ہے بی بی نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں وہ عام شخصیت نہیں ہے شہزاد الرسول جب آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ جائیے ملاقات کرنے میں کیا آر جائے چنانچہ یہ زہر بن قیس آج ہے امام عالی مقام سے ملاقات یہ بہت متاثر ہو اور بہت متاثر رودے کے بعد واپس گئے تو انہوں نے اپنی بی بی کو طلاق دے اور اپنے سالوں سے کہا لے جاؤ اپنی بہن کو یہ سارا مال بھی لے جاؤ میری اور تمہاری اب آخری ملاقات ہے اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی جاؤ لوگوں نے کہا پہلے تو آپ جہاں نہیں رہتے اور اب آب آئے تو ہماری بہن کو طلاق دے دی اور ہمیں کہتے چلے جاؤ فرمادہ آن سنو میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے ایک جب میں اللہ تعالی نے ہم کو فتح ادا فرمائی تو بہت سا مالِ غلیمت ہاتھ آیا تو سلمان فارسی نے ہم سے پوچھا کہ فتح اور مالِ غلیمت سے تمہیں خوشی ہوئی ہم نے کہا ہم بہت خوشی ہوئی انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے گھر کے جوانوں کے سردار یعنی حضرت حسائل سے تم ملو گے ان کی مدد کرو گے ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو اس فتح اور مالِ غلیمت سے زیادہ خوشی ہی ادا اس کو تمہیں عطا کرو گا اللہ میں سب کو چھوڑ دوں گا میں شہدہ رسول کو نہیں چھوڑ دوں گا اللہ حضرت حضرت عمیم عالی مقام اب آگے بڑھے تو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہدت کی قبر عمیم عالی مقام اور پھر پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ دوسرے میں کچھ لوگ ہیں جن کو شہید کر دیا گیا ہے حضرت عمیم عالی مقام نے مسلم ابن عقیل کے بھائیوں سے فرمایا کہ مسلم کا فتر ہونا تمہارے لیے کافی ہے بس تم لوگ اب یہاں سے چلے جائیں انہوں نے کرنا ہی جب تک ہم اپنے بھائی کے فیون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں پہ نہیں جائیں ان کے بغیر ہمارا زندہ رہنا زندہ رہنا نہیں ہے حضرت عمیم عالی مقام انہیں بات بتاتے رہے اور وہ عمیم عالی مقام سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ ہی کے ساتھ چلیں گے مورخین کہتے ہیں کہ عمیم عالی مقام بڑھتے بڑھتے کوہے زی حچم پہ پہ پہنچ گئے اس کے دامن میں پہنچے خیمہ ظن ہوئے تو حر بن یزید ایک ہزار لشکر لے کر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آ گیا دو پہر کا وقت تھا دشمن کے گھوڑے اور سارے آدمی پیاسے تھے امام عالی مقام نے سب کو پانی ملایا یہ ایک وجہ تھی کہ اس حمدرتی کی وجہ ہی سے وہ کچھ کہنے کی جھبت نہیں کر سکتا یہاں تک کہ زہور کا وقت آگیا وہ صحیح کیم میں آزان ہوئی آقامت ہوئی امام عالی مقام نے فرمایا تم اپنی نماز پڑھو گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے کہا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھو حسینیوں کی نماز یزیدیوں کے پیچھے نہیں ہو سکتی ہاں یزیدی کہتے ہیں کہ ہماری نماز حسینیوں کے پیچھے ہو جاتا ہے یہ یزیدی کہتے ہیں حسینی کبھی یزیدیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھے کہا پڑھتے ہیں نماز پڑھی اچھا نماز میں قائدے میں تو پڑھ لے ہوں گا نا اللہم صلی اللہ محمد وعال آل محمد یہ آل محمد ہی تو ہے جو امام پر نہیں ہوئی ہے لیکن عقل پہ کیسے پڑھنے پڑھ گئے تھے ان ظالموں کے اللہ امدبر امام عالی مقام نے نماز پڑھانے کے بعد خود با اشارت فرمائے فرمائے اے لوگوں میں اللہ کی بارگاہ میں اور تمہارے سامنے اپنی صفحہ ہی پیش کرتا ہوں میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خطوط میرے پاس نہیں آگئے آپ ہماری طرف آئیے ہمارا کوئی امام نہیں ہے شاید آپ کے سباہ ہم لوگوں کو خدا تعالی ہدایت پہ جمع فرماتے اب اگر تم لوگ اپنی بات پہ قائم ہو تو میں آگیا ہوں مجھ سے اہر کرو تاکہ مجھے اتمنان ہو جا اور میں تمہارے ساتھ شہر میں جانا پسند کروں اگر میرا آنا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہی پہ واپس چل رہتا ہوں کوئی ایک سوال تھا اگر قیامت کے دن اللہ تعالی کی بارگاہ میں انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ ہم تو حسین کو بلا رہے تھے لیکن حسین نہیں آئے ہم تو بیعت کرنا چاہتے تھے یہ نہیں آئے ہم نے بیعت نہیں کی مجبور ہو کے جسید کی بیعت کی یہی سوال تھا امام عادی مقام کے دماغ اور دل مبارکہ میں تخریر کے بعد خراموشی رہی ہے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اثر زبقت ہوا امام عادی مقام نے اپنے ساتھیوں کو روانہ بونے کے لیے تیار کیا خیمے سے باہر تشریف لائے اس وقت میں سارے لوگوں نے امام عادی مقام کے پیچھے نماز ادا لیا پھر امام عادی مقام نے تخریب کی اور انہیں سمجھانے کی کوچش کی بھر نے امام سے کہا باقی ہمیں نہیں ماتنوں کہ وہ کیسے خدود ہیں کہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں امام عادی مقام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا اللہ وہ ٹھیلے رہا ہوں جب ٹھیلے رہے گئے فرمایا یہ خدود ہے کہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اس نے کہا یہ کون لوگ ہیں یہ تو میں نہیں جانتا آپ نے فرمایا اس مطلب کے حاصل کرنے سے تیرے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے پھر آپ نے اپنے ساتھیوں کو سوار ہو کر آگے رمانگی کا حکم دیا اور نے واپس ہونے سے روکا آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے آخر تیرا اس سے کیا مطلب ہے اس نے کہا اگر یہ جمعہ کوئی اور کہتا تھا میں اس کی ماں کے خلال جمعہ کہتا ہوں لیکن آپ کی والدہ کی تاریف میں ہمیشہ اچھے انفاز نہ کروں امام نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے اس نے کہا میں آپ کو اپنے زیاد کے پاس لے جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ نہیں ہوگا آپ نے کہا اس نے کہا میں آپ کو لے جان کے رہوں گا آپ نے کہا یہ ہو کے نہیں رہے گا تقرار ہوتی رہی اور نے کہا مجھے آپ سے لڑنے کا حکم نہیں دی جائے مجھے تو کہا گیا ہے کہ بس میں آپ دک رہوں اللہ وقت پر امام عالی مقام تر خافلہ بوریشدین کہتے ہیں قصر بنی مقاتل میں پہنچا تو تھوڑی دیر امام عالی مقام ایک جگہ پر بیٹھ لے تلوار ہاتھ میں لیئے پیشنلی اس دیر اٹھی آنکھیں بند ہوتے تھوڑی دیر آنکھیں کلی تو تین بار فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ عَلَيِّ رَاجِعُونَ یہ سن کر آپ کے صاحب زادے حلول امام زدواردین نے کہا بابا جار اس وقت یہ کلمات زبان پر کیسے جاری ہوئے آپ نے فرمایا شہزادے میری آنکھ لگ رہی تھی میں نے دیکھا ایک سوال کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ راستے پر چند رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم تو موت کی اتنہ دی جا رہی ہے شہزادے بھی تو امام عالی مطام تھی رہے ہیں جب کوئی بات کتنی شاندہ رکھی کہنا لگے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی قصد جس کی طرف ہم سب کو لاؤٹ کر جانا ہے ہم حق پر ہیں بابا شہزادے نے کہا بجات یہ بابا حق پر ہیں تو ایسی موت سے کیا کرنا تو حق پر ہیں ہم تو موت کی پروا نہیں ہے آپ نے فرمایا شہزادے اللہ تجھ کو عجر عظیم عطا فر جو کسی بیٹے کو اس کے باب کی طرف سے بل سکتی ہے دعا وہ اللہ تجھے عطا فر موریخین کہتے ہیں قافل آگے بڑا نیوہ میں پہنچا تو کوفہ کی طرف سے اقاسد آتا ہوا دکھائی دیا وہ امام کی طرف نہیں آیا وہ ہر کی طرف متوجہ دیا اس نے خد لیا جس کو ہر نے پھر امام آلی مقام کی خدمت میں پیش کیا جس میں لکھا تھا اسے کو آگے بڑھنے سے روک دو چٹلیل میدان میں ادھرنے پر مجبور کر دو جہاں کوئی پناہ کی جگہ نہ ہو نہ پانی ہو میں نے قاسد کو حکم دیا تمہارے ساتھ رہ گا تاکہ تمہاری کار گزاری کی ہمیں اطلاع دیں اور تم سے الگ نہ ہو جب تک ہمارے حکم پر عمل نہ ہو ہر نے وہ خد لیے امام آلی مقام کو دکھایا امام آلی مقام نے فرمایا تھوڑا تو آپ یہ بڑھنے میں تو غادلیہ یا شقیقہ میں ٹھہرنے کی آپ نے یہ اجازت مانی تو ابن زید تو ار نے کہا کہ یہ قاسد موجود ہے یہ خبر دے دے گا اب ایک جوش پیدا ہوگی امام آلی مقام کے کارمان زہر بن عبداللہ نے کہا زہر بن قین نے کہا ابھی لڑ لیتے نا ان سے ابھی دونوں ہاتھ کر لیتے فیصلہ ہو جائے بعد بھی جو ان کی فوج آگی ان سے لڑنا مشکل ہوگا امام آلی مقام نے فرمایا ہم اپنی طرف سے کبھی لڑائی کا آغاز نہیں کریں امام آلی مقام نے سب تھی کے ساتھ مہا فرمایا تھوڑا آگے پہنچے تو اگر کے سپاہیوں نے کہا بس یہاں سے آپ نہیں جا سکتے آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا اس جگہ کا نام کربلا ہے سنہ تھا کربلا کا فرمایا یہ کربلا ہے یہی ہمارے اٹھنوں کی اٹھنے کی جگہ ہے یہی پر ہمارے مال و اسباب اتریں گے اسی مقام پر ہمارے ساتھی قتل کیے جائیں گے اللہ اکبر جب بھول نے امام آلی مقام کو کربلا میں اترنے پہ مجبور کر دیا تو اس نے اس کی اطلاع مورقین کہتے ہیں انہوں نے زیاد کو دے دی یہ وہ وقت تھا جب ایران میں ایک اس کا علاقہ تھا رے وہاں پر بہاوت اروج پڑھتا تھا اور اس بہاوت کو کچکلے کے لیے امیداللہ ابن زیاد نے امر بن ساتھ کو امیر بنا کر لچکر کا وہاں روانہ کیا تھا جاؤ اور وہ جب بہاوت اروج پہ پہنچ چکی ہے اس کو ختم کر رہی تھا امر بن ساتھ روانہ ہوا تو پیچھے ایک خند پہنچ گیا کہا رے کی بہاوت رے کا معاملہ بعد میں پہلے حسین والے معاملے کو حل کرو اب امر بن ساتھ یہ حضرت ساتھ ابن ابی مقاس رضی الباہو تارمو کا بیٹر تھا یہ جانتا تھا کہ امام علی مقام کا مقام اور مرتبہ جانا تھا چنانچہ اس نے کہا اس کام کے لیے آپ مجھے نہیں بھیجے ابن زیاد نے کہا اگر حسین کے مقاملے میں نہیں جاتے ہو تو رے کی حکومت سے بھی تصبردار ہو جاؤ ابن ساتھ نے کہا ایک دن کی آپ محلت دے ہو ابن زیاد میں سوچ کے جواب دوں گا چنانچہ مولیخین کہتے ہیں رے کی حکومت کی نالچ میں یہ امام علی مقام سے لڑنے کے لیے تیار ہوئے ہیں صحابیہ رسول کا بیٹا وہ فوج جو چار ہزار کی تعداد میں تھی اسے لے کر کہ وہ کربلا پہنچ گیا بڑے بڑے نامچین لوگ اس فوج میں شامل تھے بڑے بڑے نامچین لوگ کہ جو درواز چلانے میں بڑے محر تھے یہ سارے کے ساتھ لوگ آگے ہیں اور پھر یزیدیوں کا قافلہ بڑھتا رہا بڑھتا رہا اور تعداد یہ بائیس ہزار تک نہ اوچ گئی ادھر بہتر یا بیاسی افراد ہیں ادھر نائی خدا اور ان میں بڑے نامچین لوگ اللہ موٹ پر امام علی مقام نے ابن سعید سے کہا میں تو اسے کچھ باتیں کرنا چاہتا مجھے پڑھو ابن سعید آیا بات جیت ہوئی امام علی مقام نے ایک حل نکالا کہ لڑا ہی نہ ہو اس طریقے سے معاملہ تحل ہو سکتے ہیں ابن سعید نے وہ معاملہ لپ کر کے عبداللہ ابن سعید کے پاس بھیجی ہے عبداللہ ابن سعید نے جب خط پڑا کہ انہوں نے کہا ہاں یہ اپنے امیر کا وفادار ہے عمر بن سعید یہ ٹھیک کہتا ہے وہ دھرمار میں شمر بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا امیر اگر اس پر قیمہ میں علی مقام اور ان کے رفاقہ چلے دیں گا ذلت تمہارے لیے ہوگی عزت ان کے لیے ہوگی بہتر یہ ہے کہ ان سے کہو کہ فوراں یزید کی بیٹھ کرے ادھر آجا اور بھرے قربار کے امیر یزید کی بیٹھ کا اعلان کرے ادھر شمر کو عبداللہ ابن سعید نے بھیج دیا اس پہ نظر رکھنا دیکھنا اس کے معاملات کیا ہیں جب یہ پہنچا شمر عمر بن سعید نے کہا میں نے تو اچھی بات لکھی تھی تاکہ جنگ نہ ہو تلوار نہ چلے خون نہ بہے لیکن خبیص مجھے لگتا ہے کہ تو نہیں بہک آیا ہے عبداللہ ابن سعید کہنے لگا ہاں اب بتاؤ اس حسین کی محیم کو سر کرو گے یا یہ حکومت یا تم عمارت مجھے دو گے عمر بن سعید نے کہا اب سارا معاملہ میں خود کروں گا اللہ وقت پر امام عدی مقام میں اپنے ساتھیوں کو جمع کیا خود با انشاءت فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے ہیں آران اور تقریف ہر حال میں اس کا شکر ہے اے اللہ میں شکر بجا لاتا ہوں کہ تُو نے ہم اہلِ بیدِ نبوت کو عصت اتا فرمایا قرآن کا علم دیا سمجھ اتا فرمایا سننے والے کان اور دیکھنے والے آنکھیں دیتے اس کے بات فرمایا دنیا میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار و بہتر نہیں جانتا نہ کسی کے گھروادوں کو اپنے گھروادوں سے زیادہ یہ لوگ میرے قتل کے طرف پہ ہیں جب یہ مجھ کو قتل کر لیں گے تو دوسری طرف متوجہ نہیں ہوں گے چاہتے ہیں کس کو جانا چاہے جائے کوئی سوال نہیں کروں گا میں آخرت میں اپنے نانا کی باردہ میں کہ یہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے جائیے وہ ساتھی بھی حسین کے تھے ایسے نہیں ساتھی بھی حسین کے تھے عام لوگ نہیں تھے اپنی جان ہاتھیوں پر رب کے لائے تھے اللہ اکبر امام علی وقان کی یہ تقریر سن کر سب سے پہلے عباس پھر آپ کے دوسرے بھائی بیٹے بھتیجے بھانگے سب یک سبان ہو کے کہنے لگے چلے جائے آپ کے بعد زندہ رہے اللہ ہمیں ایسا بھرا دنگ نہ دکھا ہے امام نے بھکار کے کہا اولادِ اقیل مسلم کا قتل ہوگا تمہارے لئے کافی ہے تم چلے جائے میں اجازت دیتا ہوں ان لوگوں نے کہا صدا کی قسم یہ ہم سے ہر گل نہیں ہوگا بلکہ ہم آپ کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کریں گے یہاں تک کہ اپنی جانے آپ پر قربان کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہوتا ہے حضرتِ مصنفین آف سجا حسدی کھڑے ہوئے کہ ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں یہ ہم سے ہرگیز نہیں ہو سکتا خدا کی قسم میں ان کشمنوں سے نیزے کے ساتھ جل کروں گا یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوڑ جائے تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہ سکے خدا کی قسم حسین اگر میرے پاس حدیار نہ ہونا میں بھتروں سے لڑوں گا آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گا یہ ساتھی حسین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اور تمہاری زبان سے سبان اللہ ہی نہیں نکر یہ جان دینے کے لیے تیار ہے اللہ اکبر حضرت سار بن اقل حنفی نے کہا خدا کی قسم آپ کا ساتھ چھوڑ کے ہم نہیں جائیں گے جب تک اللہ کی بارگرہ میں یہ ثابت نہ کر دیں آئی اللہ ہم نے میرے رسول کے نمازے کی کیسے حفاظت کی ہے خدا کی قسم اور الفاظ سنو مسجد دوننی چاہیے اللہ کے ذکر سبان اللہ سے خدا کی قسم اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر جیتے جیت جلا دیا جاؤں میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے اسی طرح ستر وار بھی ہو حسین میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا آہ تکبیر آہ 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 حضرت زہر بن قائم نے کہا خدا کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں اے حسین قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں ایسے ہی میرے سات ہزار مرتبہ ہو مگر اللہ تعالیٰ آپ کے اہلِ بیت کو بچھا دے آپ کے کروالوں کو بچھا دے اللہ ہوئر پر اس کے بعد امام نے اور زادیوں نے نمود اور دعا ساری رات توبہ و استقفار میں گزاری امام نے فرمایا کہ قیمے کے پیچھے پھندک کھو دو لگڑیاں ڈالیں تاکہ جب جنگ شروع ہوگی تو مہاں میں لگا دیں وہ پیچھے سے کوئی حملہ نہیں کر سکتے اللہ ہو اکبر آشورہ کی رات ختم ہوئی تصمیم محورم کی قیامت نماز صبح نمودہ ہو گئی امام پاک اہلِ بیتِ اتھار اپنے ساتھیوں کے ساتھ نمازِ فجر انتہائی خشوہ خضوصِ باجہانت ادا فرمائی مبارک پہشانیوں نے سجدوں کے بہت مزے دیتے سبرانوں نے تلاوتِ قرآنِ مجید اور تصویح کے بڑے مزے دیتے تین دن کے بھوکے پیاسے اور دوسری طرف سلم و جفا کے پہاڑ ٹوڑنے کے لیے بائیس ہزار کا تازہ دم لشکت مقارِ جم بجا دیا گیا فاطمہ کے شہزادوں کو خدود لی کر گلانے والی قوم آج ان کے کون سے کھیلنے کے لیے تیار ہے امام یادی مقام پھر بھی میدانِ کربلا میں واضح و نصیت کی فرمایا میرے نصف پر غور کرو میں کون ہوں اپنے گریبانوں میں مو دار کے سوچو کیا تمہارے لیے میرا خون بہانہ جائز ہے کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں کیا میں ان کے چچا ذات بھائی عدی کا فرزم نہیں ہوں جو آٹھ دس سال کی عمر میں ایمان لائے سیدو شعودہ حضرت حمزہ میرے والد کے چچا ہے حضرت جعفت خود میرے چچا نہیں ہے کیا تم میں سے کسی نے نہیں سنا کہ رسول نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں کیا تمہیں میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقت میں سچ ہے اس لیے کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا لیکن اگر تم جھوٹ سمجھتے ہو تو عویلی اسلامی دنیا میں چابر بن عبدالانساری ہیں ابو سعید قدری ہیں انس ابن مالک ہیں ان سے پوچھ لو کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے شمر مرمول کھڑا ہوا اس نے آپ کی تخریر میں مدارت کرنی چھو کی جب بطمیزی آگے بڑی تو حسینی فوج میں سے حبیب بن مزاید نے اسے سب جواب دیتے ہوئے کہا ظالب اللہ نے تیرے دل پہ مہور لگا دی ہے جب ہی تو حسین کی بات تمہیں اس شمج میں نہیں آتی اللہ وہ اکبر امام علی بقام سمجھانے کی برپور کوشش کی مگر وہ نہیں سمجھے عمر بن سعید نے جنگ شروع کی اور عمر بن سعید نے تیر دمان میں رکھ کے سب سے تہلے تھے کہا گوا رہنا سب سے پہلے حسینیوں پر جو تیر چلایا ہے وہ میں نے چلایا ہے حضرتِ غرد نے کہا آپ ظالم لوگوں تو خود حقود لکھ کے بنایا اور آج ان کی جانوں سے کھیلنا چاہتے ہو رسول کے گھر والوں سے عمر بن سعید نے کہا جنگ ہوگی ایسی جنگ ہوگی جس میں گدنوں کی بارش ہوگی جس میں ہاتھ کٹیں گے حضرتِ غرد پرے کیفیت تاری ہو گئے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں ڈانگے کپ کپا رہے ہیں یہ ہاتھوں میں آنسو ہے کسی نے کہا حر جب اس نے پوچھا جاتا تھا کہ کوفے کے اندر سب سے بہتر کون ہے میں تمہارا نام لیتا تھا آج تمہارے دل پر خوف کیوں ہے اس نے کہا بے وقوفو یہ جنت اور دوزق کا معاملہ ہے تمہارے پیچھے دوزق ہے حسین کے پیچھے جنت ہے میں جنت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا میں نہیں چھوڑوں گا جنت کو اللہ گھر پر حضرتِ غور امامِ عالی مقام کے پاس آئے قدموں میں گر گئے معاف کر دینا مرشد میں نے آپ کو روکا نا میں نے آپ کو آگے جانے نہیں دیا اب یہ بتائی میں توضہ کروں تو اللہ معاف کر دے گا امامِ عالی مقام نے فرمایا لا اللہ تبارک وطالہ معاف فرما دے گا اللہ ہو اکبر اب امامِ عالی مقام نے حضرتِ اور نے امامِ عالی مقام امامِ عالی مقام نے حضرتِ اور سے کہا گوڑے سے اترو کہ حضور اب اترنا نہیں ہے اب مجھے گوڑے ہی پر رہنا ہے اتروں گا تو میں شہید ہو کر کیلئے اتروں گا اللہ ہو اکبر اب جن کی ابتدا ہوتی ہے قرآنِ دور پہ جنگ کا انداز بھی مختلف تھا ادھر سے ایک آتا ادھر سے ایک آتا تلواز سے تلوازِ ٹکرار کی مقابلہ ہوتا یہ مار دیا جاتا پھر دوسر آتا اس طرح سے جنگ ہوتی اور اب تو جنگ دوسری ہو ہوئی اب تو بٹنگ کی جنگ ہے اب تو ایڈمی جنگ ہے اب تو نیو کلیر کی جنگ ہے اب وہ جنگ تھوڑی ہے اللہ ہو اکبر اب میدانِ کارزار گرم ہوا سالم جو ابنِ زیاد کے آزاد کرنا گنام میں تھا کوفیوں کی طرف پڑھا کوفیوں کی طرف سے نکل کر میدان میں آئے مقابلے کے بھی بلایا یہ دیکھ کر عبداللہ بن عمیر ایک خوبصورت سے نوجوان تھے ان کی بیوی انہیں گھر سے لے آئی میدانِ کربلا تھا رسول کا قاندان ادھر مصیبت میں مقتلع ہے اور تم ہی تبیلان سے سو رہے ہو ہماری چاند رسول کے گھر بانوں کے لیے چلو ہم دونوں چلتے ہیں شہر بھی آگئے بیوی بھی آگئے عبداللہ بن عمیر اپنی بیوی ام وحاد کے ساتھ میدانِ کربلا میں ادھر سے دو یزیدی آئے انہوں نے کہا تم قوم ہو تمہارا تاکر کس قبیلے سے ہے انہوں نے اپنے قبیلے کا نام بتایا کہا نہیں ہے ہم سے اگر لڑانا ہے زہر بن قائم کو بھیجو حبیب بن مظاہر کو بھیجو اب جمتہ ایک طریقہ ہوتا تھا سامنے والے کو غصہ دلانہ ہوتا تھا عبداللہ نے کہا اوہ فائشہ کے بیٹے تم مجھ سے جنگ کرتے میں مجھ سے لڑتے میں تو شرمان آئے آئے میرے سامنے یہ غصہ میں ایک آگے بڑھا حضرت عمر نے وار کیا اس کی گردن تنسجدہ کرتے دوسرا یزیدی آیا اس نے وار کیا حضرت عمر پر تو حضرت عمر کی یہ ہاتھوں کی اولیاں کڑ گئیں آپ نے تلوار دوسرے ہاتھ میری مقابلہ کر رہے ہیں اس یزیدی کو بھی آپ نے جہانم واصل کر دی بیوی نے جب اپنے شعور کا یہ جذبہ دیکھا وہ خیلے سے باہر نکل آئے اور اپنے شعور کے ساتھ شعور تک دولہ نے کہا تم قیمے میں جاؤ تم قیم کھا گئی میں بھی آپ کے ساتھ امام عالی مقام کے گھردالوں پر اپنی جان قربان کر دوں گی پھر امام عالی مقام نے آواز دی فرمایا عورتوں پر قطال واجب نہیں ہے تم واپس آؤ اس نے امام عالی مقام کی بار سنی تو وہ پیچھے آگئے حضرت عمر ہڑتے رہے پھر چالو طرف سے یزیدیوں نے گھیراتیوں کی بارش ہوئی اور پھر حضرت عمر نے جام شہدت نوش فرمایا ان کی شہدت سے امام عالی مقام پر بڑا اثر ہوا فرمایا میں نے اپنے اور اپنے ساتھوں کی جان کو اللہ کے حوالے کیا حور نے جب امام کو رنجیدہ دیکھا تو ریس پڑھتے ہوئے میدان میں نکلیں حر اور حضرت زہر بن قائم یہ دونوں تو یزیدیوں کے لیے مصیبت بن گئے اگر حر گرتے تو زہر نکال لیتے زہر گرتے تو حر نکال لیتے انہوں نے اس طرح سے کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا کئی یزیدیوں کو انہوں نے جہنم واصل کر دیا اور پھر بعد میں یزیدیوں نے چانوں طرف سے گیرا اور ان دونوں گزرکوں کو بھی انہوں نے شہید کر دیا مورخین نے بڑی شاندار بات لکھے مورخین کہتے ہیں کربلا میں امام آلی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے جب تک ان میں کا ایک بھی باغی رہا امام کے گھر والوں کو آگے نہیں آنے دیا یہ سواب ہے اس سارے گھر والے پیچھے ہماری جانیں آپ کے قرمان ہو جائیں آپ کو کچھ نہیں ہونا چاہتے اللہ کو ادبر ہاں ادھر یزیدی کیم سے لوگ نکلتے رہے ادھر امام آلی مقام رضی اللہ خطال انہو کی فال سے لوگ آگے بڑھتے رہے مقابلہ جاری ہے اب جب لوگ شہید ہوتے چلے گئے حضرت آسل رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام حسن کے شہزادے تھے انیس سال کے موجوان حس کرتے چچا جان میں اپنی جان آپ کے قربان کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہے سوچو امام آلی مقام یہ دل کا اس میں کیا ہے اپنے بدیجے کی طرف دیکھا وہ بھرتی ہوئی جمانی ہے پھر اپنے بھائی جان کی یاد آتی ہے اللہ ہوں پر اجازت دیتی حضرت قاسم جب میدان اکربلا میں آئے یزیدی فوج کہتی ہے ایسا لگا کہ آسمان تک جان اُتر کے زمین پہ آگیا کوئی زرہ نہیں ہے لوہ کا لباس نہیں ہے لوہ کی ٹوپی بھی نہیں ہے باری ایک سا کرتا پہنے ہوئے اور ہاتھ میں ننگی تغوار ہے حضرت قاسم کی اللہ اکبر میدان میں آئے اور جوج سے کہنے لگے جزیدیوں پہچانو مجھے جان کیوں میں کون ہوں میں حسن کا بیٹا ہوں میں علی کا پوتا ہوں جس کو بیوہ کرنا ہے اپنی بیوی آئے بچے یتین کرنے میں آئے قاسم میدان میں ہے عمر بن سعید نے مولک شان پہ ایک نامی گرامی پیروان تھا جس کا نامی رزق تھا اس سے کا چاہتا مقابلہ کرتا مقابلہ کرتا